0.39 کرنٹ رن ریٹ ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے دو سو بنایا جا سکتے ہیں اگر اس کو برقرار رکھا جائے بہت جس طرح کی گیند بازی اپ تک ہو رہی ہے امید کریں گے کہ آر سی بی کی ٹیم واپسی کرے گی پچھلی 32 گیندوں میں ماترہ 38 رن بنے اس بار فنال لیند کی وال کو سویپ کر دیا ہے بہترین شاٹ گیپ میں چار رنز کے لیے بہترین شاٹ تھا جیہاں بہت دیت بعد کوئی چوکہ آتا ہوا سکور دستہ شملہ تین اوونوں کے بعد آفستان کے سامنے کی گیندی سویپ کیا گیا تھا سکوئر لکھ باؤنڈری پہ کوئی پروٹیکشن نہیں اور چوکہ انہوں نے حاصل کر لیا اور ایکشلی سلور بول ڈالی گئی تھی پک کر لیا اس کو اور ٹائم انت میں بہت آرام سے اچھے سے کرنے میں کامیاب ہوئی ہرلین دےول 22 پہ پہ بہنچ گئی ہیں 20 گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا ہے جبکہ گارڈنر 5 گیندوں پہ 5 رن بنا کر بیٹنگ کر رہی ہیں سوور کے اگلی گیندائیں ہاتھ سے اوور دا وکیٹ فورڈ آئیں ڈرائیب کیا بہت اچھا شاٹ لیکن ڈیپ می ایکشرا کور پہ جو خلاڈی ہیں ان کے پاس گیند گئی روک لی جائے گے اور رن کوئی نہیں ملے گا ایک رن سوری ایک رن ملا سکور 102 پہ دو ہو گیا ہے گجرات کا دستہ شملہ چار اووروں کے بعد پانچ بھی گیند لی جانے کے لیے تیار ایک بار پھر گارڈنر سامنا کریں گی پانچ گیندوں میں پانچ رن اب تک بنا پائی ہیں بڑیا پروڈشن اب تک انہوں نے پاسٹ میں بھی کر کے رکھایا ان کے آکڑوں کی طرف ہم آپ کو بہت جلدی لے کے چلیں گے جو ان کا پاسٹ ریکارڈ رہا ہے ٹی ٹوینٹیز کے انتر خاص طور پہ اس ور کے اگلی گیند آف سنم کے باہر کنارہ شاٹ تھرڈ مین کے اوپر سے گین نکل جائے گی سیما رکھا کے باہر تھرڈ مین کی اور ایک اور چوکا اور اس چوکے کے ساتھ سکور ہو جائے گا ایک سو چھے پہ دو گجرات کی ٹیم کا دستہ شملہ پانچ اووروں کے بعد فورڈ آ کر فلالنک کی گیند تھی ڈرائیو کرنے کا پریاست کیا تھا اس بار ایشلک گارڈنر نے لیکن بہت زیادہ دور تھی اور بلنا بس تھو کر دیا تھا گیند کے اوپر موٹا باہر ہی کنارہ لگا بہت دم لگا کے کھیلا گیا شورٹ اور تھرڈ مین کو وہ کلیر کرنے میں کامیاب نہیں انٹینشن وہاں کھیلنے کا نہیں تھا لیکن یہ طرح طاقتور سٹروک تھا کہ کنارہ بھی لگا تو تھرڈ مین کو کلیر کر دیا انہوں نے اس آور کی انتیم گیند دائے ہاتھ سے اوور دو وکٹ اس بار لانگ آن کی اور گیند کو کھیلا گیا ہے کھیلاڑی ہیں باؤنڈری پہ ایک رن مل جائے گا اور اس سنگل کے ساتھ اوور کی سماپتی ہو جائے گی 21 گیندوں پہ 23 رن بنا کر بھلے بازی کر رہی ہیں اور ابھی بھی 200 کی پوری پوری امید کی جا سکتے ہیں بلکل گارڈر کے ہم آکڑوں کی بات کر رہے دیں 73 مقابلے میں لگ بھگ 1116 رنز انہوں نے بنایا ہے اور ہائی ایس کور 93 کا ہے ان کا ٹی ٹوینٹیز کے اندر سٹرائک ریڈ 132 کا ہے شمتہ ہے ان کے اندر بھی رنز بنانے کی 6 ہاف سنچریز ان کے نام ہیں اور آسٹریلیا کے لیے جب وہ بیٹنگ کرتی ہیں تھوڑا سا نیچے لور ڈاؤنڈ آرڈر بیٹنگ کرنے کے لیے آتی ہے اس لئے زیادہ موقعیں ان کو ملتے نہیں ہیں حالانکہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اندر آن این ایوریج 25 سے 30 رنز انہوں نے ہر مقابلے میں بنایا ہے تو جیسے کہ ہم امید کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی وہ اسی گتی سے کھیلیں گی 132 کا سٹرائک ریٹ ہے تو آپ امید کر سکتے ہیں کہ یہ لگتار رنز بنایں گی 11 آورز 107 دو وکیٹ کے نقصان پہ نیور کی شروعات اب کرنے کے لیے آئی ہیں شٹ میگن چھوٹ میگن چھوٹ پہلی گندائے ہاتھ سے آور دو وکیٹ آف سم کے باہر ڈرائیب کیا گیا ہے گین کو لونگ آف کی اور گین جا رہی ہے وہاں پہ کھلا رہی ہیں اور ایک رن مل جائے گا سنگل کے ساتھ سکور ہو جائے گا گجرات کا 108 پہ دو 11.1 اوپنوں کے بعد سنگل کے ساتھ کارٹنر 11 پہ پہنچ گئی اور اب سرائک پہ آ رہی ہیں ہرلین دیول جنہوں نے 21 گندوں پہ 23 رن بنائے ہیں اب تک دو سفل تائیں ملی ہیں بینگلور کی ٹیم کو لیکن جو سب سے بڑا وکیٹ تھا وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے گرہ تھا اس پر لیکسٹرم کی اور ہٹتے ہوئے گین کو پنچ کیا گیا ہے گین جا رہی ہے اکشرا کبر کی اور روکنی کا پریاست لیکن گین ہاتھ سے چھٹک گئی اور ایک سنگل مل گیا سوفیا ڈنکلی کا وکیٹ سب سے بڑا تھا سوفیا ڈنکلی نے 65 رن بنائے 28 گندوں کا سامنا کیا 11 چوکے لگائے اور 3 چھکیاں انہوں نے لگائے ان کے علاوہ کسی اور نے کوئی چھکا اس پاری میں ابھی تک لگایا نہیں ہے اس سے پہلے 8 رن بنائے کر مگنا آؤٹ ہو گئی تھی اس آؤور کی اگلی گین دائیں ہاتھ سے آؤور دہ وکیٹ بیٹ پہ ڈھنک سے آئی نہیں کچھ زیادہ ہی فولہ لنگ کی گین تھی کھیننے کا پریاست کیا گیا تھا اس کون سائیڈ میں میڈ وکیٹ کی اور ہیو نوما سٹروک گین کو روکا گیا سی مارے کپر اور ایک سنگل مل جائے گا گجرات کسکور ہو جائے گا 110 پہ 2 11 دشاملہ 3 نوبروں کے بعد اب تک سب سے چھی چیز جو گجرات جائنٹس کی بیٹنگ میں رہی ہے کہ وہ سٹرائک روٹیٹ کرنے میں کافی سکسیسپل رہے ہیں اور کیونکہ سٹرائک روٹیٹ ہوتی رہتی ہے تو گیند باس کو پھر پریشانی ہوتی ہے اس بار پیٹس پہ بال تھی فولہ لیند کی میڈل اور لیکسٹم کو پل کر دیا ہے گین دیپ میڈ وکیٹ باونڈوی کی طرف چہرنس بہت ہی زبردست شاٹ ہرلین دیول اپنی پاری کو اب ڈومینیٹ کرتی ہوئی پہنچ گئی ہے تیس پہ ایک بار پھر سلوور بول تھی اور اس کا پورا فائدہ اٹھایا گیند کو میڈل کیا ہے اور ڈیپ میڈ وکیٹ کی طرف اس کو ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو گئی تو بہت اچھا شاہ بلکل ابھی بھی دس کے لگ بکی رنگتی مینٹین کرتے ہوئے چل رہی ہے گجرات کی ٹیم ہرلین دیول نے تیس گیندوں پہ تیس رن بنائے اب تک اور اوور کی پانچوی گیند کا سامنا کریں گے لیکش ٹم کی اور شفل کیا اور گیند کو کٹ کیا گیند سیدھے شارٹ پوائنٹ کی کھلاڑ کے پاس رن کا کوئی موقع نہیں سکور ابھی بھی 116 پہ دو 11.5 اوور کی سماپتک باد نون شٹریکہ رنگ پہ موجود ہے ایشلے گارڈنر نو گیندوں پہ باڑا رن وہ بنا کر کے کھیل رہی ہے اوور میں ابھی بھی انتیم گیند آنا باقی ہے سامنا کریں گی ہرلین دیول یہاں پہ کامنٹس کافی سارے آ رہے ہیں کیری فنی بھی نمائد ساتھ جڑے ہیں یہاں باری شوڑی ہے مدھیا پردیش میں لیکشم پہ گیند اس بار کھیل دیا گیا اس کو فائن لے کیوں اور ایک اور چوکہ مل جائے گا اور یہ بہت مہنگا آور سابت ہوا چھے چار دس دن تیرا رن آئے اس آور کے دوران میگن شوٹ نے تین آوروں کی گیند بازی کرا لیا چھبیس رن دے کر ایک ویکٹ انہوں نے حاصل کیا تو اس آور میں کافی مہنگا سب کی حالت یہی ہے تین آور میں چھبیس تین آور میں تیئیس تین آور میں اکتیس میگن نے تین آور میں چھبیس رن دیئے ہیں ایلس پہری تین آور تیئیس رنس رنوکا سنگھ تھاکور تین آور اکتیس پریتی بوس ایک آور میں تیئیس اور شرین کا پارٹل دو آور میں سترہ تو سب کی حالت ایسی ہے کچھ نہیں اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ دو سورن ساراں سے بنا لیے جائیں گے بلکل بن جائیں گے اس طرح سے اس طرح سے اگر آپ گیند بازی کرتے رہیں گے اس طرح سے آپ آرام سے سٹرائک روٹیٹ کرنے دے رہے ہیں گیپس آرام سے نکل رہے ہیں تو یہ دکت ہوگا فیلال گیند بازی میں کیا کوئی پریورتن ہوگا ہے نہیں بریتی بہت سی گیند بازی کرنے کے لیے آئی ہیں پہلی گیند اپ ایک بار فیرمیڈرال ایکسٹرم کی گیند تھی ڈرائیب کیا واپس بولر کی طرف فیل کی جائے گی رن نہیں ملے گا سکور ابھی بھی ایک سو بیس دو وکٹ کے نقصان پہ گارڈنر اب بارہ رن بنا کے کھیل رہے ہیں دس گیندوں کا سامنا کیا ہے اور ہلین دیوال چوتیس رنز بنا کے ناباد ہے پچیس گیندوں میں اپنے ارچہ تک سے ماتر سولہ رن کے سنو دور ہے اس بار قدموں کا استعمال کرتے ہوئے گیند کو اٹھا کے مار دیا ہے گیند جارے لونگ آف باؤنڈری کی طرف ون بول سکین کر لی جائے گی ایک بات پھر سنگل ملے گا اور سکور ہو جائے گا اب ایک سو اکیس دو وکٹ کے نقصان کے دو بالس کے بات چلی آور آور کے چوتھی تیسری گیند لے کے چلیں گے پریتی بوش یہ ان کا دوسرا آور ہے چوبیس رن دیئے یعنی کافی مہنگے آور ڈالے ہیں اب تک پریتی بوش نے آور کی اگلی گیند کا سامنا کریں گی ہرلین دیوال پچیس گیندوں میں چوبیس رن بات چیت کرتے ہوئے گیند باز اور کپتان کی آور کی تیسری گیند کس طریقے سے کرنی چاہیے تیار ہے اب ہرلین دیوال بھی کھیلنے کے لیے اور گیند بازی کے لیے پریتی بوش بھی لے کے چل پڑی ہے بائیں ہاتھ سے راؤن دو وکٹ اس بات سویپ کیا گیند سیدھے ڈیپ میڈ وکٹ کی اور چوکے کے لیے تو ایک اور چوکہ دس کی بطلاق نو اور دس کے آس پاس ہی گھوم رہا ہے رن کتی تو بلے بازی میں کوئی کم ہی نہیں آئی ہے اب تک یہاں پہ ڈنکلی کے آؤٹ ہونے کے باوجود چلی آور کی چوتھی گیند کو لے کے تیار ہے اس بار پریتی بوش سامنے پہ سامنے ہوں گی ہرلین دیوال ہی آور کی اگلی گیند کا سامنے کرنے کے لیے بائیں ہاتھ سے راؤن دو وکٹ اس بار آگے بڑھ کے گیند کو فل ٹاوس بنا گیند سی دے لانگ آن کے لانگ آف کے کھلاڑی کے پاس رن ملے گا ایک ایک سو چھبیس پہ دو بارہ دشم لہو چار آور کی سماپتی کے بعد سکور ہو چکا ہے گجرات کا یہاں پہ نازر حسین امارت سا جڑے ستیمائی اپیل میں رسی بی کو سپورٹ کرتا ہوں وومنز میں بھی رسی بی کو دو بارہ دشم لہو پانچ آور کی بات آر سی بی والوں کا دکھ تو الگ ہی ہے سمجھ سکتے ہیں کی نام مینس میں چاری فیلڈز کیوں دیکھ رہے لگتار چاری رکھ سکتے ہیں آپ اسی لیے دیکھو چار سرکل میں ہوتے ہیں اسی بیچ ایک بڑا شوٹ کھلا اگین سی دے میڈ وکٹ کے پاس ایک تپک بات لیکن دھوکنے میں کامیاب ہو گئی وہاں پہ پیڈی کافی اچھی فیلڈر ہے چوکا جا سکتا تھا بڑے آرام سے لیکن پیڈی نے اپنی فیلڈنگ دکھائی اور سکلز دکھائی اور گیند کو رکھنے میں کامیاب ہو گئی ہوا میں تھی گیند لیکن ملے صرف ایک رن 128 پہ دو 13 اوبر کی سماپتی کے بعد ہرلین دیول نے 28 گیندوں کا سامنا کیا اور 40 رن وہ بنا کر کھیل دیا پانچ چوکے ایک چھککہ وہ اپنی پاری میں لگا چکی ہے گارڈنر کی بات کرے تو 12 گیندوں میں 14 رن ایک چوکہ انہوں نے بھی اپنی پاری میں لگایا اور یہ پارٹنرشپ 31 گیندوں میں 46 رنوں کی ہو چکی ہے انتیم آؤٹ ہونے والی بلے باس تھی ڈنکلی جنہوں نے 28 گیندوں کا سامنا کیا تھا اور 65 رن بنا کر کے وہ آؤٹ ہو تھی کافی اچھا کھیل رہی تھی لیکن اپنا وکٹ کا بیٹھی تو پارپلے کے اگر رولز کی اگر ہم بات کر رہے تھے ابھی کیونکہ ہم لگتار ابھی ہم پچھلے دو تین اوورز سے اگر دیکھیں تو فیلنگ کی جماوٹ میں سرکل کے باہر چار ہی فیلڈرز رکھے جا رہے ہیں جبکہ ٹی ٹوئنٹی کے اندر جو رول کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے چھے اوور جو پارپلے کے ہوتے ہیں اس میں آپ دو فیلڈر باہر رکھ سکتے ہیں اور جو بچے ہوئے چودہ اوورز ہیں یعنی پارپلے کے بعد چھے سے بیس اوور تک وہاں پہ آپ پانچ فیلڈرز تک رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ جان کے چار فیلڈرز رکھے جا رہے ہیں یا کوئی نیا رول آیا ہے وومنس پریمیر لیگ میں یہ ضرور میں جانا چاہاں گا نہیں مطلب سلو آور ریٹ کی وجہ سے آپ کو چار فیلڈرز ملتے ہیں پانچ کی جگہ بہت وہ تو انڈ میں ملتے ہیں اگر آپ نبیے منٹ میں پورے نہیں کرتے ہیں تو ابھی نبیے منٹ بہت دور ہے تو وہ تو اٹھارہ آورز کے باہد ہوگا اگر ہوگا تو یہ چوئیس ہے جانبوچ کے انہوں نے بیسا کیا ہے اس آور کی دوسری گیندہ ہے یہاں سے آور دوکیت میڈ وکیٹ کی اور گین کو کھلا ایک سنگل اور اس سنگل کے ساتھ گجرات کا سکور ہو جائے گا ایک سو تیس دو وکیٹ کے نقصان پہ تیرا دشاملہ دو اوبروں کے آئی بھی چھار لگا اس آور کی اگلی گیندائیں ہاتھ سے آور دو وکیٹ کٹ کیا گین کو گین کو روک لیا جائے گا پوائنٹ پہ اور رن کوئی نہیں مل سکے گا نہیں ایک سنگل لے لیا گیا ہے اور اس سنگل کے ساتھ سکور ہو جائے گا ایک سو اکتیس دو وکیٹ کے نقصان پہ تیرا دشاملہ اور تین اوبروں کے بعد گجرات کی ٹیم کا اور یہ پارٹنشپ بڑھ کے اب انچاس رنز کی ہو گئی ہے دونوں ہی بل بیٹر جو ہیں وہ کافی اچھا پردرشن کرتی ہوئے نظر آ رہی ہے حالانکہ یہاں پہ اچھی فیلنگ ہوئی بڑت سنگل لینے سے نہیں روکا ہے اور سکور ابھی بھی ایک سو اکتیس اس بار فلر لیند کے ڈیلیوری کو پل کر دیا ہے انجارے ڈیپ میڈ وکیٹ باؤنری کی طرف چار رنز ملیں گے ایک اور چاکہ لگتا ہوا گجرات جائنس کے لیے سکور ہو جائے گا اب ایک سو پہتیس دو وکیٹ کے نقصان پہ تیرا آور چار بالز کے بعد اس آور میں بھی لگا تھا بڑیہ کرکٹ کھیلتے ہوئے دکھاتے ہوئے اور دیکھیں جب تک آپ سنگل لینا نہیں روک پائیں گے باؤنریز کو روکنا آپ کے لئے impossible ہو جائے گا کیونکہ بیٹر جتنا زیادہ strike روٹیٹ کریں گے اتنا زیادہ confidence جو ہے ان کے لئے بلتاب ہوتا چلا جائے گا ڈال پچاس ان کی پارٹنے کے بھوتی ہوئے اس بار قدموں کا استعمال مس کر گئی گیند اور وکیٹ کیپر نے کوئی چھوک نہیں کری اس بار وال کو کلیٹ کیا اور گارڈنر کو چلتا کیا ہے تیسرا جھٹکہ لگتا ہوا گجوار جائنز کو 135 پہ تھی چلیے یہاں پہ گارڈنر ایک سپورٹنگ رول نہیں بھاری تھی ہرلین دیول کے ساتھ لیکن انہوں نے بھی جب ہاتھ کھولنے کی کوشش کی تو بیٹ ہو گئی وہاں پہ اور آسانی سے وکیٹ کیپر نے سٹمپس کر دیا ایشل گارڈنر کو پندر گندوں کا سامنا کیا گارڈنر نے 19 ہی رن بنا کر کے وہ واپس پابیلین کی اور لوٹ گئی ہی پہلے اوور میں ہی ایک سفلتہ مل گئی اس سمیہ گجرات کا سکورٹ 13.5 اوور کی سمہ کرتے ہو چلے تو ان کے لئے سب صحیح ہونے والا ہے اس میچ میں ہر ball پہ ہم دیکھ پہ رن شٹائک روٹیٹ ہو رہا ہے اسی کاران ہم دیکھ پہ رہا ہے بیچ بیچ میں باؤنری ریز بھی آتے ہیں تو رنوں کی گتی پہ اتنا کچھ خاص ایمپیکٹ نہیں آتا باتا ہو سکتا ہے اس لئے وہ کہہ رہے ہیں باتنگ نہیں یاد نہیں بھائی 135 پہ تین گجرات کا score ہے اور اس اور کے انتم گیند اب بھی آنی ہے اپ باتنگ کری اب نئی بیٹر ہے جو بیٹنگ کرنے کے لئے آئی ہے بیالیس رن بنا کر کھل رہی ہے حرلین دیول سمس کی لائن میں گیند لیکس رن پہ فلک کیا گیا اس کو آن سائی میں سنگل مل جائے گا گجرات کی ٹیم کا 135 تین وکیٹ کے نقصان پہ سے بڑھ کے 136 پہ تین 14 آوروں کا کھیل سما آبت ہو گیا تو چھے آوروں کا کھیل باقی رہتا ہے اور جیسے 200 نہیں بنیں گے اب یہاں سے وکٹنگ گرنے لگ جائیں تو الگ بات ہے نہیں تو I still see 200 happening بالکل مجھے بھی لگتا ہے آرام سے 200 نہیں تو کم سے 190 تک آرام سے سکھوڑ چلا جائے گا اس طرح کی شروعات اس میں ملی ہے گجرات جائنٹ کو حالانکہ رویل چیلنجز کی بیٹنگ آرڈر کی طرف نظر ڈالیں تو بیٹنگ آرڈر کافی اچھا ہے وہ بات الگ کہ perform نہیں کر رہے گچھے میں وکٹ گرنا ان کی عادت بن چکی ہے چاہے وہ منز میں ہو دونوں میں ہی حال نظر آرہ فیلال کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن بڑا شوٹ کھلا سیدھے میڈ وکٹ باؤنڈر کے اوپر سے چھے رنوں کے لیے کمال کا شوٹ اور آتا ہی انہوں نے چھککا بھی لگا دیا یعنی کی میسیج بلکل ساپ ہے بھئیہ آپ کو رکنا نہیں آپ کو سٹارٹ ہم نے اچھا دیا تو جو ہم نے بیس بنایا اس پہ آپ بیلڈنگ کھڑ بہت اچھا شوٹ تھا اس بار ایک پیر ٹکایا نیچے اور اس کو سویپ کیا گاب بہت بڑا تھا جس کو کور کرنے میں کامیاب ہو گئی تو املا تھا اب بی 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 اچھا باؤنڈریز ہر دوسری گین پہ چوکہ آ رہا ہے اور گجرات جائنس کا سکور ہو جائے گا ایک سو چیالیس لیکس ٹمکی اور ہٹتے وئے روم بنا کر اچھا شوٹ تھا کٹ کر دیا تھا حالانکہ لنگ بہت کمزور تھی نیچی رہی تھی گئی لیکن کور کرتے ہوئے باؤنس کو انہوں نے کٹ کیا بیکور پوائنٹ پہ جو کھلانی ہیں ان کی دائیں اور سے اور اس چوکے کے ساتھ ڈبل ڈیجٹس میں پہنچ گئی ہیں ہیم لتا گی ایک 146 پہ تین ہو گیا گجرات کا سکور 14.3 اوبر کے بعد بائیں ہاتھ سے راؤنڈ وکی آف سٹم کے باہر کی گین ڈرائی کر دیا ہے گین جا رہی ہے سویپر کور کی اور ایک سنگل مل جائے گا اور اس سنگل کے ساتھ سکور ہو جائے باہر کی وال کو کٹ کر دیا ایک بار پھر گین دا ایک سٹر کور کی طرف جائے گی اور وہاں پہ فیل کر لی جائے گی ایک رن آر مل مل گا ہم بار چار رن کے لیے سما پھر جائے گی دی سو رن پورے ہو گئے گجرات کی ایک سو باون پہ سو پہ پہ چھے گند خیلی ہیں اور اکترس گندوں پہ اکتالیس تین تالیس رن بنا کر ہرلین دیول بلی بازی کر رہی رہی ہے پریتی بوس بھائی رہی رہی مل رہا ہے رسی وی کو مل رہا ہے 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 لانگ آف باؤنڈری کے باہر چلی گئی ہے چار رنوں کے لیے 156 پہ 3 سکور ہو گیا ہے گجراد کی ٹیم کا پندرہ دشاملہ ایک آوروں کے بعد یہ جواب ہے ہرلین دیول کا جو کہتے تھے انسٹاگرام پہ ریلز مناتی ہے کھالی آج دیکھیں کتنا اچھا کھیل 32 گیندوں میں 47 رن شروعات کڑائی تھی ڈنکلی نے جس کا ابھی بھی جس کو ابھی بھی جاڑی رکھتے ہوئے یہاں پہ ہرلین دیول آور کی دوسری گین کریں گی دائیں ہاتھ سے آور درگیٹ آفٹم کی اور لیکشتم کی اور روم بنایا تھا گین سیدھے لانگ آن پہ کھیل دیا رن ملے گا صرف ایک 157 پہ تین 15.2 آور کی سم آپتی کے بعد 10 سے اوپر کی رنگتی 10-10 2-4 کی تو رنگتی شروعات سے ابھی تک نیچے نہیں جانے دیا ہے گجرات کی ٹیم نے ہم لتائیں گے واپس شٹائک پہ 6 گیندوں میں 16 رن بنا کر کے کھیل دیا اور کیس تھما بیٹھئے شورٹ تھرڈ پہ اپنا ڈرائیو کرنے کا پریاس آفٹم کی باہر کی بال باہری کنارہ لگا اور ایک اچھا گیا اور چوتھا وکیٹ ملتا ہوا رسی بھی کو لیکن اچھی بات ہے کہ ان کا اردس شتک بھی نزدیک ہے دو ہی رن چاہیے ان کو اپنا اردس شتک پورا کرنے کے لئے لیکن یہاں پہ ہیم لتا کو شروعات کافی اچھی ملی تھی لیکن اس کے بعد ایک غلط چوٹ اور آپ کا وکیٹ ساتھ گندوں میں سولہ رن بنا کر یہاں پہ ہیم لتا آؤٹ ہوئی ہے ہیدر نائٹ کو ملنے والی دوسری سفلت اپنے پہلے اوبر میں وکیٹ لیا تو انہوں نے اور اس اوبر میں بھی وکیٹ لینے میں کامیاب رہی تیرہ رن دی ہیں انہوں اپنی اوبر میں اب تک ویند مائچ اچھا لوگوں سے کہہ رہے وہ بتائیے آپ کو کیا لگتا کہ کون جیتے گا مجھے تو لگتا ہے رسی بی کیا بات چلیے یہاں پہ شبھم پانڈے جی ہم سبی ہولی کی ڈھیرو سپ کام نائی دے رہے آپ کو بھی اور آپ کی پریوار کو بھی چلیے تو چوتھا وکیٹ گل چکا ہے گجرات کی ٹیم کا اور اب بلیوازی کرنے کے لیے کیا اینبیل آئیں گی یا کوئی اور بلیواز آ سکتی ہیں بلیوازی کرنے کے لیے اس سمجھ تو رسی بی کی ٹیم کی حالت تھوڑی خراب ہے کیونکہ رن کی گتی میں انکش لگانے میں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ کو اب ہی کیا لگتا ہے کتنا سکور بن سکتا ہے گجرات کی ٹیم کا بھائی دوستو ہے یہاں سے اگر دوستو نہیں بنانا تو پھر گجرات جیتنا ڈیزر نہیں کرتی جس طرح کی شروعات انکو ملی ہے انکو اور ایک بار دوستو بار ہو گیا تو پھر RCB کا جو مانسی استطیق ہے وہ ویسے ہی ختم ہو جائے گی اس کو چیز کرنا جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے تو چیز کرتے ہوئے اتنا آسان نہیں ہوتا ہے بہت دس میں سے چار بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسو رنس چیز کر لیے جاتے حالان کی وومنس میں ہم نے اب تک ایسا کچھ نہیں دیکھا منس میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ دوسو سنا اور انہوں نے کہا کہ چار تیس میں سب سے اچھی بیٹ کرنے کی لیے تو آج امید ہم کر سکتے اس میچ چوتھے دن تک چلا جائے گا چوتھے دن تک چلا جائے گا اگر یہ واقعی میں اچھی بیٹ بیٹ ہے تو پہلے تین میچ تیسرے دن تک ہی گئے تیسرے دن کہا گئے بھائی وہ سبھ سبھ ختم ہو گئے ایک تو لاش سبھ سبھ ختم ہو گیا چلی چلی چوتھی گئن سامنے ہوں گی سدھ اینا بیل ایک سو چار میچ ایک ہزار چونتیس رن کی ہیں اور سترک ایویج سے بلیبازی کرتی ہیں فلی دشاملو چار اوڑ کی سم آپتی کے باد ہرلین دیول واپس آئیں گی شٹرائک پہ 33 گیندوں میں 48 رن کی ہیں اور اب تک اور اب ان کو دو رن چاہیے اپنا اردش تک پورا کرنے کے لیے تیار دائیں ہاتھ سے اوڑ دف گیٹ فل لن کی ball آف سٹم کے بار اس کو پش کیا آن سائیڈ میں گین سی دے کاؤ کار نر پہ خلال موجود اور ایک رن ملے گا 169 پہ چار پندرہ دشاملو پانچ آور کی سم آپتی کے باد یہاں پہ شٹرائک پہ ہیں این اپنے پہلے ورل پہ خاتا کھول چکی ہیں اور آور کی سامنا کریں گی دائیں ہاتھ سے آور دو وکیٹ اس بار بیک فٹ پہ گین کو کٹ کی آگ سی دے گئی دیپ ایک شٹرائک آور باؤنٹری کر وہاں کھلاری موجود ہے اور جب تک گین کو فیک اگی تب تک دونوں بلے بازوں نے دور کر کے دو رن پورے کی ان دو رنوں کی مدد سے 161 پہ چار 16 آور کی سماپتی اور اب یہاں سے چار آور رہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ گجرات کی ٹیم کہاں تک جاچ پہنستی ہے 161 آور میں کتنے 161 آور 161 تو 10 رن پتی آور ابھی برقرار ہے اور اگلے چار آور جو آنے والے میں آپ کو ضرور یہاں پہ بتانے کا پریاز کریں گے کس کس کے وہ چار آور بچے ہوئے ہیں سکور کارڈ آپ کے لئے سکرین پہ کرائے جائے گا کیونکہ دو اور میں سترہ رن دے دو وکیٹ انہوں نے نکال لی ہیں ایک اور کا مسئلہ ہے دیکھتے ہیں کہ کس سے کرائے جاتا ہے فیلال ڈاؤن ڈال ایک سائیڈ پہلی گین ڈال ایس پہلی کی وائی بال کرا دی جائے گی سکور ہو جائے گ ایک سو باسٹ رن چار وکیٹ کے نقصان پہ اور گین دوارہ کرنی ہوگی ہرلین سٹرائک پر ہیں بیالی انہ چار سٹرن سو بنا چکی چوتیس گین دو میں جس چھ چوکے اور ایک چھکے شامل ہیں یعنی لگ بگ تیس رن جو ہیں انہوں نے اس چار سٹرن کی باری میں باؤنری سے لگ ایک بار پھر تیار ہے اس پہر اپنے اوور کی شروعات کرنے کے لیے پہلی گین گین شاٹ پیچ باول کو بھل کر دیا گین باؤنری کی طرف چار رن کے لیے ایسی کے ساتھ پچاس رن پورے ہو گئے ہرلین دیول کے 166 ہو جائے گا سکور چار وکیٹ کے نقصان پہ بہترین چھوٹ اور بہترین بات تو 166 پہ چار ہو گیا گجرات کا سکور 16 در شملا ایک اوپنوں کے باد 35 گندوں پہ ہرلین دیول نے تیرپن رن بنا لیا ہے شاٹ باول ملی تھی ان کو پہ اس کو انہوں نے پل کر دیا تھا اور میٹ شور کی گین گپ میں چاہے بات پورٹ سکور لے کی اور وہاں کوئی کھلاڑی نہیں باؤنڈری پہ اور آسان سا چوکہ ان کو ملتا ہوا تو اس چوکے کے ساتھ اب وہ تیرپن پہ پہنچ گئی ہے 35 گندوں کا انہوں نے سامنا کیا ہے تیار سور کے اگلی گین کے ساتھ شورٹ بول پھر سے اٹھا دیا اس کو چوکہ مل جائے گا ہرلین دیول کو تو ایلیس پیری نے پچھلے اوور میں شورٹ بول ڈال کر پار پلے درمیان اوور تھا اس میں جو لاز تین بول پہ ڈال گندے ڈال دی تھی وہاں سے انکو انکو ملتا ہوا کہ یہاں بھی وہ ایسا کر سکتے لیکن یہ لیند بری نہیں تین چوکے back to back انہوں نے کھا لیے ہیں اس اوور کے دوران 36 run دے چکی ہیں وہ 3 ڈال 3 ڈال onside میں ادھر کھلاڑی ہے catch انہوں نے drop کر دیا ہے آسان سا catch ہونا چاہیے تھا لیکن وہ i think fissle گئی slip ہو گئی اور اس کی وجہ سے she couldn't hold on بوس تھی وہاں پہ پریتی بوس اور ان کے ہاتھ سے گیند چھوٹ گئی ہے موقع نکل گیا ہاتھ وکٹ لینے کا جس طریقی گیند باز ہے پیری ہم نے جتنا ان کا نام سنا اس پورے ٹورنمنٹ میں ہم کو ایسی نہ گیند بازی سے بلے بازی سی بلے بازی سے دکھی ہیں پتہ نہیں کیا پرفورمنس پریشر ہے یا کچھ ہلگ کرنا بڑے گا اتنا بڑا ٹورنمنٹ ہے اس اور پانچ بھی گیند دائیں ہاتھ سے آور دائیں ہاتھ بیٹر کے لئے قدموں کا استعمال کیا ہے گیند کو پنچ کیا گیا لیکن ایکشرا کور پر روک لی چاہے گی ڈاٹ بال فائنیل اس آور میں آتے ہوئی اب ایک بال رہتی ہے 16.5 آور سکور ہے گجرات 175 چار وکیٹ چھوٹی گیند تھی اس کو پل کیا گیند سیدھ ہے میڈ وکیٹ باؤنری کے اوپر سے چھے رنوں کے لیے تو ایک اور چھککا آتا ہوا اس پاری میں 181 پہ چار سوٹ سوٹ آور کی سما پتی باؤنس تو ماننے کی ایسی کوشش کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنا پیس کر رہے ہیں اپنی بولنگ میں بہت خراب گیند بازی جب آپ نے تین گیندوں میں تین چوکے شاٹ پیچ بول کر کے کھا لیے تو اب ضرور تھی کہ آپ کچھ اور لیند ٹرائی کریں ایک بار پھر شاٹ پیچ بول کری اور اس بار ریزلٹ چار نہیں چھے ملا چار اور چار رنس کا کوٹا پورا برا ہوا رسی بیچارے رسی رنس کے لیے درد ہو رہا مجھے بہت فیل ہو رہا باپسی ہی نہیں کر بھائی آج کے مجھے بھائی ختم ہو گیا میچ بھائی 181 ہو گیا score can you believe it 13 رن پتی آور لگ بھگ رن ریٹ چل رہا ہے اور اگر آپ اسی طرح کھیل رہے ہیں تو پھر ایک بار 220 ہوں گے اس بار لیگ سٹم کے بھار کی گین بیٹر کو فالو کیا اور اندرونی کنارہ لے کے گین شوٹ فائنل لگ فیل لگ فیل بات ہوگی اس بار قدموں کا استعمال سٹمپنگ جانس بس بول کو کیا لیکن جلد بازی میں گین کو چھوڑ دیا اور موقع میں سو گیا موقع 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 کچھ ویسا نہیں تھا جو پاکستان کے keeper جو کیا نام تو ان کا کچھ ویسا ہی تکی نائی 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 وہ سنٹلی جو ابھی تھے سنٹلی بھی ملگ تھی انہوں کی طرف دیکھتے ہوئے اگر وہ چوتھ گین دائیں ہاتھ سے آور دو موقع استعمال ڈرائی انسائی آؤ اچھا شوٹ ہے ایک چوکے مل جائے گا سو گزر آور گزرات سکور ہوگیا 186 پہ چار سترہ دشام لاؤ چار آور کے بعد سکور آپ کو بتائیں تو دس دشام لاؤ چار شون کی گتی سے جائے دوسو آٹ گی آرہ سے دوسو نو اور آرہ سے دوسو بارہ اور تیرہ سے دوسو چودہ چلے یعنی آپ پندرہ سے اوپر کی دنکتی دیکھیں اچھی بات اس بار فلا لند کی بول تھی سٹم پہ اس کو سیدھے پیچ درائی کیا میڈ آن فیل کے پاس کو رن چار گیندی سوبر سے ہوئی اب تک پانچ رن آئے ہیں اور جو چار فیل سسسٹم سرکل سے باہر نظر آرہے ہیں وہ ایک سکوائر لیک دیپ میڈ وکیٹ لانگ آن اور کاؤ کورنر پہ پھر یورکر لند کی بول تھی اچھی گین پھر میڈان فیل لے لیا سنگل لیلیا سنگل لیلیا آور کی سماپتی ہوگئی ہے 187 آب چار وکیٹ کے نقصان 18 آور اس کے بارہ گیندی شیش ہیں اور اگر وکیٹ نہیں گرتی ہے تو تو اس سکور آرام سے 220 کے بیچ میں ہوگا دس سے زیادہ کی رن گتی آب بھی ہے 18 آور میں 187 سکور ہوگیا گجرات کی ٹیم کا اور catalyst رہی ہے ہرلین دیول اس سے پہلے اگر بات کریں اس پاری میں تو صوفیہ ڈنکلی نے 65 رن بنایا تھے 28 گندو کا انہوں نے سامنا کیا اور تیز تارات بلے بازی کی شروعات انہوں نہیں کی بعد میں ایشلی گارڈنر نے 19 رن کی پاری کھیلی 16 رن ہیم لتا نے بنائے لیکن اصلی جو بیٹر سامنے آئی ہیں وہ ہیں بعد کے اووروں میں ہرلین دیول ایک تالیس کلدوں پہ ترسٹ رن نو چوکے اور ایک چھککا انہوں نے اپنی پاری میں لگایا چار منٹ باقی ہیں اور ایک اوور پیچھے چل سامنے کی گنت پہ خطرناک سٹروک ہے لنگ بال تھی اٹھایا گیا لیکن اتنی اچھی فیلڈنگ لانگ آف پہ کیچ پورا کر لیا جائے گا اور رین نوکہ سنگھ تھاکر کو فائنلی سفلتا کا سواج چکنے کا موقع ملتا ہو 187 پہ چار گجرات 18 ایک اووروں کے بعد 187 پہ پانچ سکور ہو جائے گا اس وکیٹ کے گرنے کے بار لیکن اچھی بات یہ ہرلین دیول اب بھی بیچ میدان پہ موجود ہیں شوٹ بہت اچھا دا اور فیلنگ اس سے بھی زیادہ اچھی تھی بہت اچھی فیلنگ کون ہے کچھ کرنے بہت نائیٹ چودہ رنز بنا کے آٹھ گند کا انہوں نے سامنا کیا اور اب بلیوازی کرنے کے لئے آگئی ہیں سشما ورما 187 پہ پانچ اب دیکھنا یہ ہوگا کی کیا یہاں سے ایک کولاپس ہو سکتا ہے گجرہ جائنٹ کا حالہ کی کولاپس ہو بھی جاتا ہے تو بھی مجھے لگتا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کے اندر قابلیت نہیں سنیر آنا ایک سو چودہ میچ نو سو اکیس رنز اس بار آف سٹم کے بھار کی بھار کی پوائنٹ فیلڈر کی طرف کوئی رن لینے کا کوئی بھوکا نہیں یہاں پہ سنگل لینا ہوگا آپ کو حالین کو سٹرائک پہ رکھیں گے اتنا زیادہ گجرات جائنٹ کی بہتر ہوگا اور اتنا ہی بڑا سکور گجرات جائنٹ کی ٹیم بنا پائے گی آر سی بی کے خلاف فی خلاف ایک سو ستاسی ہے اپ کیا لگ رہا موجود اور ایک ہی رن ملے گا اور ہر لین آئیں گی واپس سٹرائک پہ ایک سو اٹھاسی پہ پانچ اٹھارہ دشام لف تین آور کی سم آب تک باد رن گتی اس سمیں دس دشام لف ایک چھ کی ہے تو بہت ہی اچھی طریقے سے کھلتی آئی ہے گجرات کی ٹیم اس میچ میں اور یاد دلاؤ تو پہلا گیا تھا اس کے باوجود اتنا اچھا سکور کرنے میں کامیاب رہی ہے اس بار آب شٹرم کے باہر کی گیند کو کٹ کی آئی گیند سی دے ڈی پوائنٹ پہ وہاں کھلاری موجود ہو جائیں گی آ جائیں گی وہ اور جب تک گیند کو تھو کریں گی تب تک دونوں بلے بازوں نے دو رن پورے کی ان دو رن کی مدد سے ایک سو نبی پہ پانچ اٹھارہ دشم لव چار اوور کی سم آپتی کے باد آب اوور میں ابھی بھی دو گیند آنا باقی ہے سٹرائک پہ ہوں گی ہرلین دیول 42 گیند میں 65 رن اور شوفی ڈنکلی نے بھی پینسٹ رن کیے تو ان کے پاس موقع ہے اس میچ میں اس ایننگ کا ہائی سکور کرنے کا دائے ہاتھ سے اوور دو وکیٹ سیدھی آت کے بلے باز ہرلین دیول کے لیے آف سٹم کے باہر کی گیند تھی گیند کو اٹھا کے مار آن سائید سیدھے لانگ انتیم گیند کا سامنا کریں گی کپتان سنی ران دو گیند پہ ایک رن بنا کر کے اوور کی انتیم گیند کا وہ اب سامنا کریں گی دائیں ہاتھ سے آور دو وکیٹ سیدھے لباس کے لیے آف ٹیم کی اور شفل کیا اور گیند کو کھیل دیا گیند سیدھے آن سائیڈ سائیڈ میں میڈ وکیٹ کے پاس دو رن ملیں گے اس گیند پہ اور یہاں رن آؤٹ کا اپیل کیا گا رن آؤٹ ہے بہت دور تھی آر وہ چلی بھی گئی رن آؤٹ ہوئی رن آؤٹ جا رہی آر چہرہ دیکھے پتا چلتا ابھی بھی ان دون کے چہرہ میں کنفیوزن ہے چلی تو اچھی بات ہے کہ harleen deol ابھی آؤٹ نہیں ہوئی ہیں اور بہت بڑی ایفرٹ تھا وکیٹ کیپر کا تھو بھی اچھا آیا تھا اور تھرڈ امپائر بہت چلد ڈیسیزن پہ پہنچ گئے جو بہت کم ہوتا ہے وہ ٹائم لیتے لیکن یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی سیدھ امپائر بھی آؤٹ دے سکتے تھے لیکن امپائر کے پاس چلے گئے چلو بھائی پوچھ لیتے ہیں انہوں نے کہا یہ میرا department نہیں ہے انگلی اٹھا سکتا ہے بینا امپائر کے پاس جائے بھی لیکن اب کیونکی امپائر کے کو کیوں ریفر نہیں کیا جب اتنا close تھا اب کچھ ٹائم اسی سیریز میں دیکھا تھا جو keeper ہوتا تھا وہ stump کر دیتا تھا اپیل کرتا تھا تا کی جب ultra edge بھی چیک ہو سب کچھ چیک ہو تو وہاں پر امپائر سن خود ہی ڈی سیزن دے دیا کہ نوٹ ڈی سیز سمیت روی چندران اشوین کا وکیٹ جو گیرا تھا ابھی پچھلی تیسٹ میں اس میں سیز سمیت نے اپیل کی تھی اور وہاں پہ جو آؤٹ دیا گیا تھا اس میں سٹمپنگ تو تھی نہیں لیکن ultra edge پہ آؤٹ ہو گئے تو یہ strategy usually ہم انڈین ٹیم کی طرف سے دیکھتے تھے کیونکہ انہوں نے فالو کری فیلال نیور کی شروعات ہوتی ہوئی پہلی گئی ان کو لانگان کی طرف کھیلا ہرلین نے پہنچ جائیں گی 67 پہ 67 67 67 63 93 ہو جائے گا گجرات جائنس کا سکور اب 6 وکیٹ کے نقصان پہ اور اب آپ دونوں سے میں جاننا چاہوں گا آپ دونوں کی کیا سوچیں جو ریسینٹ لی اب ایک نیا رول کیا جا رہا ہے اندین پریمیر لیگ منز میں کیا آپ وائیڈ اور نو بال کے لیے بھی ریو لے سکتے تو مطلب کیا چاہتے ہیں آپ پیار کھتام ہوتا جا رہا ہے کسی فیلڈ کسی فیلڈنگ کرنے شوٹ اور ثرڈ مین کو بیٹ کرنے میں کامیاب نہیں لیکن گتی بہت زیادہ نہیں گین پہ ثرڈ من باؤنڈری کے پہلے روک لیں گے اس کو لیکن دو رن لے جائیں گے اور ان دو رن کے ساتھ گجرات کا سکور ہو جائے گا 1956 ویکٹ کے نقصان 19 تشم لوگروں کے ملے گا بڑ چیک کر لیتا ڈرائیو کیا تھا اس بار شوٹ کور فیلر کے آگے گر گئی گین اس کو فیل کر کے واپس کی جائے گی اکرہ نور مل جائے گا ہرلین سٹرائک پہ آ جائیں گے 1966 ہو جائے گا سکور اور یہ ہوتا ہے جب بیک ویکٹ گرتی ہیں اور جو شانداری اور کلین کی بال بیٹر نے بیک فٹ پہ جا کے روم بنانے کا پریاز کیا لیکن پورے طریقے سے چوک گئیں اور گجراج جائنس کو لگتا ہوا یہ ساتھ جھٹکا 1966 پہ ساتھ ہو جائے گا سکور ابھی بھی دو گندے شیش ہیں اور ہرلین دیول فائنیل آؤٹ گندوں میں 66 run کیے تھے انہوں نے کافی اچھی پاری جب ٹیم کو عوشکتہ تھی تب بلے بازی کر کے گئی اور runs کر گئی وہ اپنی ٹیم کے لئے ابھی بھی دو گندے آنا باقی ہے اور شوش م ورما جو اگلی بلے باز ہوگی اس سمیہ نو دشم ساتھ کا تو ابھی بھی کافی اچھا ہے اور دو گندے باقی آپ کے پاس موقع ہے کہ اس کو 10 سے اوپر کا آپ لے کے جائیں اس اوور میں چار ان اور ایک وکیٹ آ چکا یہ سنہ شویع انکہ کا اوور تھا انتیم اوور تھا ان کا 27 رن دیئے اور دو وکٹے انہوں اوور سو رن بنا کر ختم کیا یہ میچ تو خوش ہوگی گجرات کی ٹیم کی دو سو بنا دی انہوں نے اور یہ بلکل ان کے لئے ایک سیف سکور ہو سکتا ہے اب یہاں سے RCB کی ٹیم کو جیتنے کے لئے دو سو ایک رن بنانے پڑیں گے تو صحیح ہے سشما کے لئے آخری گھین اس بار پھر فرا لند کی ball تھی اس کو بلوک کیا سنگل کے ساتھ پاری کی سماپتی ہو جائے گی گجرات جائن سے بنائے ہے دو سو ایک اور اب RCB کی ٹیم کو مقابلہ جیتنا ہے تو بنانے مہین اور 65 رن بنا دی بنا دی تھے 232 کے سٹرائی کریٹ کے ساتھ اس کے بارد ہرلین دیو آئی تھی 45 گندوں میں 67 رن گندبازی کی بات کر تو میگن شوٹ 3 آور 1 26 رن 1 وکیٹ ایلیس پیری 4 آور 43 رن کوئی وکیٹ نہیں تو ایلیس پیری کا دن کھڑا بھا گندبازی کے ساتھ 10 سے اوپر کی رنگتی سے انہوں نے رنس دیا اور کوئی وکیٹ بھی ان کو نہیں ملا رینوکا سنگ ٹھاکوڑ 4 آور 34 رن 1 وکیٹ اور پریتی بوس 3 آور 47 رن کوئی وکیٹ نہیں یعنی 15 سر اوپر کی رنگتی سے انہوں نے بھی رن کھلچ کی آج کے دن شرائن کا پاٹل 4 آور 32 رن 2 وکیٹ لیے انہوں ٹھیک ٹھا گندبازی ہیدر نائٹ دو اوپر ستہ رن اور دو وکیٹ انہوں نے بھی کافی اچھی گندبازی کی یہ تھا پہلی ایننگ کا لیکھا جو تھا اور اب رسی ہوگے رویل چیلنجز بینگلاؤ کی گندبازی کا مطلب آپ یہ دیکھئے جس سنیکے سے میگن چھوٹ سے گندبازی کرائی گئی پہلا آور میڈن کیا تھا انہوں نے اور اس کے بعد آپ انہوں آنکڑے دیکھئے دو آور میں 26 رن ایک وکیٹ انہوں نے دیا پہر آل اس ملی اس کے علاوہ جنہوں نے دو آور کرائے سترہ رن دیے دو وکیٹ ملے تو اچھا پردرشن رہا گجراد ٹائٹنز کا گجراد جائنٹس کا مافی چاہوں گا گجراد ٹائٹنز کا بھی ٹائم آرہ ہے بہت جلدی بہت فیلال پیشلا اپیل جیتی بھائی مزا آئے گا دیکھ میں اس کی بھی کومنٹری آپ ہمارے ساتھ سن پائیں گے بہت ابھی ہم ومن کو کور کر رہے ہیں امید کروں گا کہ آپ کو پسند آرہ ہوگا آپ سبھی لوگ ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا شیئر کریے ہماری اس ویڈیو کو اور بتائی چل رہا ہے اور اس کی لائک کومنٹری آپ یہاں پہ انجوائی کر سکتے بلکل اور کل صبح انڈیا ویڈیو آسٹریلیا کا آخری ٹیسٹ میچ موسٹ امپورٹن میچ بہت لوگوں کو بے سبری سی انتظار ہے اس میچ کا ہونے والا احمد آب آب میں اور پچھ کافی اچھی رہنے والی سٹیو سمیت نے بتایا جیسے ہم ٹھوڑی در پہلے بھی آپ کو ذکر کر رہے دیکھ سٹیو سمیت نے ایک انٹریو میں کہا چار اچھی اچھی وکیٹ ہے بیٹنگ کے لئے تو بڑا انٹریسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ جو یہاں پہ جو ٹیم ٹوز چار سو پانسو رن بنائے چار سو پانسو چلی بنا سکتے اگر بیٹنگ فرینڈلی ہے تو بنا سکتے بلکل میں چاہتا ایک اچھا میچ ہو میں ضرور چاہوں گا کہ انڈیا جیتے بٹ اچھا میچ ہو وہی گھسا بیٹا میچ نہ ہو کہ سپنر سا کے ایک دن میں ایک بلکل بھی کچھ ایسا پچ بنائیں جس پہ تیج گند باز کو مدد ملے کیونکہ انڈیا میں تو انڈیا میں ایسی سپن فرینڈلی وکیٹ ہی بنتی ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے اس میدان میں تک جتنے ہی میچ سب میں مطلع سپنر سپنر کو مدد تھی اور ویسی وہ پچ ہی ہے کہ سپنر آئیں اور وکیٹ لیں لیکن دیکھتے ہیں کل کا مقابلہ کس طریقے سے ہوتا ہے اور وکیٹ پہلی نظر میں دیکھ کر کیسا لگ تھا ہم نے پچھلے بار دیکھا تھا میچ بار اندور میں وہاں پہ ایک اننگ میں پچ پہلے ایک دم سے ایسے تھے بلے بازوں کا کھیلا مشکل ہے ناممکن ہے لیکن اس کے بعد ہم نے سیکنڈ اننگ میں دیکھا کی بیٹسمن کو مدد کرنے لگ گئی وہ پچ مطلب کہیں سے بھی ایسا لگ ہی نہیں رہا تک یہ وہ پچ ہے جس پہ بار ٹیم نے بلے باز کی ہے اور ہم بیلنس کر دیا گیا تھا چلے تو ابھی آپ کو جل دی رسی بی بلے باز میدان پر نظر آئیں گے دکھیں گے گجرات کی ٹیم کے فیلڈ دو سو دو رن چاہیے ایک سو بیس گیندوں میں آپ کو رسی بی پی لی دکھا دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سے بیٹر ہیں جو اس سکور کو چیز کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو آپ سکرین پر دیکھ بیشہ سے رہی ہے جو منس میں دیکھتے تھے کہ گچھے میں وکٹ گرنا وہ یہاں پر دیکھنے کا موقع ملتا ہے اچھی شروعات ضرور مل جاتی ہے لیکن اس کو ڈومیلیٹ کرنے میں کامیاب نہیں رہ پائی ہے اگر ہم پاس سکور کی طرف ہم آپ کو لے کے چلے میں تو آپ کو بتاتے ہیں کی کیا رہا ہے اس پاس سکور میں مل اس طرح سے رسی بی نے کھیلے ہیں فیلال آپ کو کیا لگ رہا ہے اگر رسی بی یہ چیز کرتی ہے تو کون سے بیٹل سے آپ کو بہت زیادہ امید ہیں اس سے پہلے کی ہم رسی بی کے پچھلے کچھ ماتش کی بات پر دیکھ سمرتی مندانہ تو نمبر ایک پہ ہوں گی بڑی بلے باز ہے بھارتی کی تیم کافی ماتش انہوں نے جتا ہیں اس کے بات مجھے لگتا ہے کافی experience سے ان کے پاس بلے باز ہی نے کھیلا تھا اس میں ہائیس سکورر رہی تھی سمیت مندانہ جنہوں نے 35 بنائے تھے اس کے علاوہ ایلیس پیری نے 31 بنائے تھے اور ہیدر نائٹ نے 34 بنائے تھے اور میگن چھوٹ نے 30 بنائے تھے تو اتنا اچھا کانٹریبیشن ہونے کے باوجود دلی کیاپیٹلز کے کچھ خاص پردشن دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا کیونکہ ہائیس سکور تھا 28 جو کہ رچہ گوش نے بنایا پھر اس کے بعد سمیت مندانہ نے 23 بنائے کنی کھوجا نے 22 بنائے شریعان کا پارٹل نے 23 بنائے میگن چھوٹ نے 20 بنائے تو یہ درشاتہ ہے رسی بی ان کو slot wise دیکھنا چاہیے کی پہلے چھے اور میں کتنا بنانا ہے اور پھر انت کے جو پانچ overs ہوتے ہیں اس میں کس طرح بنانا ہے اگر اس طرح calculate کر کے آپ بیٹنگ کرنے کے لئے اتریں گے تو ٹھیک ہے ادھر وائز وہی حال ہوگا جو کل ہم نے دیکھا تھا جس طرح سے بری طریقے سے ڈھیر ہوتی ہوئی نظر آئی تھی UP کی ٹیم بری طریقے سے ڈھیر ہو گئی تھی انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں ہر over میں 10 بنانا ہے اگر یہ سوچ کے کھیلیں کہ آپ ہر over میں 10 بنانا تو یہ is suddenly not possible کیونکہ ایک دو overs ایسے آئیں گے جہاں پہ آپ پریشانیاں ہوں گی overall مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ irrespective کہ آپ ہر over میں 10 بنانے کا سوچ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں 6 over میں کتنے بنانے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا aeq over مان لیجئے کھالی چلا بھی جاتا ہے تو آپ کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ بچے ہوئے 4 overs یا 5 overs بنانا ہے تو وہ target کو achieve کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے تو ایک سپیکٹنگ کی یہ جو overall performances ہے اگر rcb کی team equally distribute کرے گی تو clearly اس کو جو آرام سے چیز کیا جا سکتا ہے اور یہاں پہ دوسرا منانا due factor کے ساتھ کافی آسان ہے چلیے تو یہاں پہ آکاس بلاسٹ کہ rcb rcb باہر ہو جائے گی wpl چک کیونکہ اگلا up سے بھی ہارے کی بھائی ساب بھی آپ نے decide کر لیا چلیے یہاں پہ سندر سنگھ ہمارے ساتھ جو کہ رحم 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 آپ کو بھی گوو ون سنگھ سب سوا گتے دوستو اور جلد ہی آپ کو rcb کے دونے بلے باز اور گجرات کی پوری ٹیم ground پہ نظر آئے کیونکہ میچ بس کچھ ہی منٹوں میں شروع ہونے والا ہے یہاں پہ 202 رنج چاہیے rcb کو یہ میچ جیت نکلے اور کپتان سپریٹی مندانا کا پروچ کس طریقے کا جاتا اس رنجز میں یہ دیکھنے والی بات ہوئی چونکہ بیوائی نے کہ آپ کو سلوٹ میں کھل بھائی وہاں سے آنے چاہیے بس آپ کو سنبھل کے کھل نا آپ کو اندہ دھن یہ شورٹ نہیں کھل لیں جیسا کل کیا تھا ہی لینے یہاں خوشی دوبیا مال ساتھ جڑی ہیں کیا UP WPL جیت سکتا ہے بلکل جیت سکتا ہے یہاں سے اگر وہ اچھا کھلنا شروع کرتے تو راج کمار کیا رہے ہیں ہیلو ہیلو کیسے ہیں آپ سونو نوال کہہ رہے ہیں دیول دیول ہے نائٹ دیول نائٹ کو آؤٹ کرے گی چلیے 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 مہدان میں آتے ہوئے گزرات کی میدان میں آگئی ہے اور ایکٹیویٹی چل رہے ہیں وہاں پہ گروپ دسکشن چل رہا ہے بلانی بنای جا رہے گی ٹی مہدل میں اور اس کے ساتھ ساتھ اوپننگ بلے باز بھی آنے کے لیے تیار ہے سمیتی مندھانا جو ہے وہ اوپن کرنے کے لیے آئیں گی یہاں پہ شوڑی اس چندرہ گر کی آر سی بھی جیتے گا کیونکہ آر سی بی جیتے گی آر اتنے بڑے بڑے کھلاری لیڈ کتنے لوگ ہیں سارے جتنے بھی ویو ہمارے ساتھ جڑے ہو ہیں آپ سبھی لوگ ضرور بتائیے کام سیکشن میں کتنے لوگ ہیں جو کی سمیں آر سی بی کو سپورٹ کر رہے ہیں آئی نو بہت سارے ہوں گے بہت سارے میں نے گجرات کے بہت کم دیکھ ہیں بھائی میں بھی آر سی is on ladies and gentlemen ڈیوائن کی اگر بات کریں تین سو بی آلیس میچ بہت زیادہ ہے بھائی بہت اچھا ایکسپیرینس ان کے پاس ہے اس کے ساتھ سمیتھی مندانہ کی آنکڑوں کی بھی بات کر لیتے ہیں سمیتھی مندانہ دو سو ارتالیس میچ چھ ہزار تین سو گیارہ رنس انڈیا کی ٹیم کے لیے کھیلتے ہوئے بہت زیادہ پرفارمنس کی انہوں نے تیتالیس ارد شتک ان کے نام ہے تو اپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا اچھا پھاری کو ڈومینیٹ کرنا جانتی ہیں تو گیندباز ہی کرنے کے لیے آئیے کیم گارت 156 میچ 144 وکیٹ آئی ٹھیک یہ ساؤت آفری کی اندباز ہے چلی مقابلے کی شروعات ہو رہی ہے پہلی گیند کے ساتھ تیار ہیں دائیں ہاتھ کی بولر ہیں اور سامنے ان کے ہوں گی سکرتی مندانہ بائیں ہاتھ کی بیٹر دو دو رنوں کے لکش کا پیچھا کر رہی ہے سامنے بینگلور کی ٹیم اور ایک اچھے شروعات کی ان کو ضرورت پڑھنے والی ہے کیونکہ اتنے بڑے سکور کا جب آپ پیچھا کر رہی ہیں تو اگر شروعات اچھی حاصل نہ ہو تو کئی بار ٹیم میں کر جاتی ہیں سو پہلی گیند کے ساتھ تیار ہے گارت ڈائے ہاتھ سے آف سٹرم کے باہر کی گیند تھی کھیلنے کا پریاز لیکن گیند سمرتی مندانہ کے بلے پر نہیں آئی اور بلے کے باہر کنارے کو چھوڑتی ہوئی گیند چلی گئی وکیٹ کیپر کے پاس شرنے پی شرنے ابھی بھی سکور ہے کے لیے دائیں ہاتھ سے آف بکیٹ سلپ کے ساتھ قدم کا استعمال کیا تھوڑی سی شورٹ بال تھی پل کر دیا اس کو آن سائیڈ میں دیپ سکور لکی وائیرز کے خلاف پانچ وکیٹ چار اوبر میں چھتیس رنز دے پانچ وکیٹ نکالی تھی اور آج بھی کچھ اسی تنہ کا پرداش لگی گیند آس تم کے کافی بہار امپائر کا اشارہ وائیڈ بول کا آرس بینا کسی وکیٹ کے نقصان کے دو گیندوں کے بات تیسری گیند کا سامنا کرنے کے فیار ایک بار پھر اس پرتی بند آنا بیلنس کرکٹ کھیل نی ہوگی سمجھ کے کھیل نا ہوگا اور score جو ہے اس کو آرس وائز یہاں پہ جو ہے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوگا اب ہر اور جو ریکوائیڈ رن ریٹ ہے اس کے ایسا اور چوکے کے ساتھ آرس ویکر سکور ہو جائے ساتھ اور مندھانا ابھی بھی دو پہ رہیں گی خراب گین بلہ نہیں لگا اس لئے بیٹ سے رن نہیں تو ان کا بھی پریاست اس اور ہی تھا گین کو کھلنے کا فائنلی کی اور ہی گین کو کھلنا چاہتے تھے سمرتی ماندھانا لیکن پیڈ پہ گین ٹکرائی اور فائنلی کے پاس کوئی موقع نہیں تھا تو ان چار رنوں کے ساتھ ساتھ ہو گیا ہے بینگلور کا سکور دائیں ہاں سوور دائیں شورٹ باول کٹ کیا گیا ڈی پوائنٹ کی اور گین جار ہے سیدھے پلیئر کے پاس ایک ہی رن ملے گا اور سنگل کے ساتھ مندانہ تین پہ پہنچ سلپ ایک گلی ایک شورٹ کور ایک شورٹ میڈ وکیٹ ایک میڈ آن ایک میڈ آف یہ فیلنگ کی پوزیشن ہے جو اس سمیں لگائی گئی ہے دیوائنٹ کے لیے سور کی اگلی گین پانچ وی گین رائٹ آم اوہ دو وکیٹ ایک بار پھر گوڈ لیندھ کی ڈیلیوری تھی اوستم کے بار ڈپا کانے کے بار اس کو ڈرائی کیا گیا ایک سنگل مل جائے گا ڈیوائنٹ کا کھاتا کھلتا ہوا اور آر سی بی کا سکور جو ہے وہ بڑھ کے ہو جائے گا نو بینہ کسی وکیٹ کے نقصان کیا اچھا شورٹ تھا فورڈ آکر اور کہیں سے بری شروعات نہیں ہے حالانکہ وہ لیکن رن تھے اور ہر اوبر میں فری کے رن نہیں آئیں گے تو خود بنانے پڑیں گے لیکن اتنے رن بھی اگر ہر اوبر میں بنتے رہے تو بنی رہے گی مقابلے میں بینگلور کی ٹیم اچھی شروعات ملتی ہوئی آرسی بی کی ٹیم کو اور جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا پچھلے مقابلے میں آرد کو یہاں پہ پریشان کرتے ہوئے پانچ وکیٹ انہوں نے لیا تھا اچھی گیند باز ہی کی اور سب سے اچھی بات ان کے اندر یہ ہے کہ گیند کو مومنٹ کرنا جانتی ہے گھومتا ہے تپا کھانے کے بعد جب گھومتا ہے تو پریشان کرتا ہے بیٹر کو اور وہی چیز یہاں پہ بڑی چلتی ہوئی فیلال اب تیار اس ور کی اگلی گیند سامنا کرنے کے لئے نئے اور کشروات ہوگی دیکھنا ہوگا کہ کس گھیند باز کو یہاں پہ گھیند بازی کے لئے لائے جاتا ہے گجرات جائنس کی ٹیم کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جو رن ریٹ ہے اس کو یہاں پہ کابو میں رکھا جائے کیونکہ اگر اسی طرح آرسی بی کی ٹیم آگے اگر آپ پاور پلے کے اندر لے چلتے اور کوئی وکیٹ نہیں آتے تو سامنے والی ٹیم کے لئے ایک منٹل پریشر ہوگا بلکل ہوگا سوفی ڈیوائن سٹرائک پہ اور پہلی گیند پہ ملا تھا سنگل اب سمیتی مندانا سٹرائک پہ قطبو کا استعمال کیا ہے ڈرائیو کر دیا گیند کو میڈ آف چوک گیا اور گین لانگ آف باؤنڈری کے باہر چلی جائے چار رنوں کے لیے اس بار فیلڈنگ کی دکھت ہے مس فیلڈ ہوئے جس کے وزے چوکا ملا ہے سمیتی مندانا کو بہت آکور جگہ پہ گیند ٹپا کھائی جو میڈ آف کی فیلڈر نے ان سے نہ تو بہت پہلے اور نہ ان کے بلکل پاس ایسی جگہ پہ کی باؤنس ہوئی گیند تو ان کے لئے روکنا تھوڑا اس کو مشکل ہو گیا بلائنڈ ہو گئی جیسے وہ گیند ان کو دکھی نہیں اور چوکا مل گیا بائن ہاتھ س اوور دو گین لے جانے کے لئے ایک بار پھر سے تیار مندانہ سامنا کریں گی سور کی چوتی گیند کا اس بار اٹھا کے مار دیا ہے میس ٹائم شوٹ ہے فیلڈر اس کے نیچے لیکن نہیں پہنچ پائیں گی اور گین چلی جائے گی لانگ آف باؤنڈری کی طرف چار رنز کے لیے بہت اچھا شوٹ مندانہ کا گیارہ پہ پہ جائیں گی اور آر سی بی کا سکور ہو جائے گا ٹھارہ بینہ کسی وکیٹ کے نقصان کے چار بالز پہ ابھی بھی یہاں پہ سات رن آ چکے ہیں نہیں بلکی گیارہ رن آ چکے ہیں نو رن تھے پہلے تو گیارہ رن اس اوبر میں آ چکے ہیں تو ایک بہت اچھی شروعات اب تک کی ہے دو چوکے اس اوبر میں لگا چکے ہیں اس پہ تھی من دانہ اور اس طرح آپ کو سبھل کے کھلنا ہوگا اس باری کو ڈومینیٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ گیارہ سے بیس بائیس اور بائیس سے پچاس آپ کو یہ کرنا پڑے گا اگر آپ کی ٹیم کو جیت کی طرف لے کے جانا ہے اٹھا دیا ہے پھر سے گین سیما رکھا کی اور جا رہی لیکن اس بار فیلڈر ہیں میڈ آف پہ نی لانگ آف پہ ہیں ایک سنگل مل جائے گا اور سنگل کے ساتھ سکور جائے شیلی میں کب تک بیٹنگ کر پہ گی کیونکہ ایسے میں کوئی گین دو جائے گی ہوا میں اور دککت ہو سکتے انتیم گین ڈرائی کیا گیا ہے اس کافی کنونس شوٹ نہیں جو ایک میڈل آف دو بیٹ شوٹ آتے نا جیسے ہم بات کرے گزرات جائن کی بیٹنگ کی ٹائم پہ سوفی ڈنکلی نے شوٹ لگائے تھے وہ شوٹ ابھی بھی مس ہیں اور دیکھنا ہوگا کہ یہاں سے اب جو سپری مندھانا اور ڈیوائن لیکن اگر سیٹ ہوگئی تو اس کے بات کافی کچھ کر سکتے لیکن اس بار بلے کا بہاری کناہ لگا سلپ کے بغل سکین چلی گئی تھٹ کی اور چوکے کے لیے تو ایک اور چوکا آتا ہوئا اس پاری میں چوبیز بینا کسی نقصان کے دو دشم لگ ایک کناہ پہ لگا گیند اور گیند سی دے تھٹ کی چلی چوکے کے لیے تو آور کی اب دوسری گیند لے کے چلیں گی کم گار سامنے ہوں گی شوفی ڈیوائن دائیں ہاتھ سے چھوٹی گیند اس کو پل کیا گیند سی دے میڈ وکیت بانڈری کی اور چوکے کے لیے تو ایک اور چوکا اس گیند پہ آتا ہوا back to back دو چوکے چلی تو سکور ہو چکا ہے 28 بینہ کسی نقصان کے دو دش ملوف دو آور کی سما پتی بات تو یہ شورٹ کافی اچھا تھا اس شورٹ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ کافی کنونس شورٹ تھا گیند کو پڑ لیا تھا کہ چھوٹی آنے والی اور جج کیا اس کو بیٹ گھوما دیا جب گیند ان کے قریب آئی حالانکہ گیند تھوڑی سی بلے کے toe end پہ لگی تھی شورٹ بہت اچھا تھا اس لیے چوکے کے لیے گیند چلی گئی اوور کی تیسری گیند اوور کی سماپتی کے بعد سوفی ڈیوائن اور سمرتی مندانہ اگر یہ اسی طریقے سے بلے بازی کرتے رہتے آنے والے کچھ آٹھ نو آور تک تو ہم دیکھیں گے کہ ایک بہت اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا چلی تو آور کی چوتھ گیند کو لے کے تیار ہیں کم گار اب تک اپنے آور سن تیرا رن خلچ کی چوتھی گیند جار گی وہ سیدھے ہاتھ کی بلے باز سوفی ڈیوائن کو ایک سلپ کے ساتھ دائیں ہاتھ سے آور تا وقت آور سیدھا ہاتھ میں آس تو نہیں یہ باؤنس ہو کے گئی تھی لیکن کافی اچھی شروعات ملی اس آور میں بیک تو باؤنری آئی اور اس کے بعد خراب کرکٹ کہوں گا ڈیوائن کی طرف سے کہ آپ ہر بال پر چوکا تو لگا نہیں سکتے تو آپ کو strike rotate کرنے کی ضرورت ہے جو اچھی چیز جائنس کی طرف سے دیکھ رہے تھے اور جیسے خراب بال ملل تو خراب نہیں باؤنگلور کی باؤنڈری ز وہ رگلیرلی حاصل کر رہے ہیں تو ابھی وہ جو بھی کر رہے وہ کام کر رہے اس آور کی پانچ بھی گیند آرہی دائیں ہاتھ سے آور دو وکیٹ آف سلام کے باہر کی گیند کو کٹ کی آئے گیند جا رہے ڈی پوائنٹ کی اور ایک رن ہی ملے گا اس سنگل کے ساتھ سکور ہو جائے گا بانگلور کی ٹیم کا 29 بگر نقصان 12 شم لاؤ پانچ آور وں بہت تگڑا شوٹ فرنٹ لے کلیر کیا انسایڈ آؤٹ گیند کو ٹھایا وائی ڈیش لانگ آف کی اور چار رنوں کے لئے ڈرائیو کیا ہاب والی پر سمیتھی مندانہ نے 16 پہ پہ مجھ گئی اور 3 آور کے بعد 33 بگر نقصان سکو رو گئے بانگلور کا تو اچھی شروعات ملتی ہوئے آر سی بی کی ٹیم کو تین ہمیں کم نظر آر رہا ہے اگر وہ بھی شروع ہو جائے تو گجرات جائنس پورے طریقے سے بیک فٹ پہ چلا جائے گا تو ایک اٹومیٹ مینٹل پریشر بولر کی اوپر بڑھتا ہے بولر کو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے وہاں پہ کی اب اگلی بول کیا کی جائے بیٹ سٹرائک روٹیٹ کر رہا پریشر بولر کے اوپر ہے اور وہاں پہ گلتی ہوتی اور باؤنری آرام سے مل جاتی ہے تو رسی بی کی ٹیم آئی تنگ اس کو برکرار رکھنا چاہے گی گی بازی میں پریورت آئی آئی گارڈنر کی آئی ٹیم آئی پہلی گین چھوٹی تھی پل کیا گین ڈیپ می گی پہ چلی جائے گی باؤنری کے باہر چھار رنس کے لیے ڈیوائن بہت جائیں گی سول آب اور آر سی بی سکور ہو جائے سی تیز بینا کسی وگی کے نقصان کے تو ایک بڑی آش روات جی ہاں جس کی عوش شکتہ تھی آر سی بی کی ٹیم نے وہ تو کر دیا ہے اب اس کو ایسی تریقے سے مینٹین کرنے کی آئی آئی دوسری گین کو لے چلیں گی ایش گارڈنر آف شٹم کے تیسری گین لے چلیں گی ایش لے گارڈنر آگے بڑھ کھلا گین گین باز نے ڈائی بھی لگائی لیکن گین کو دوکنے میں کامیاب نہیں ہوئی اور گین سی دے لانگ آف کی طرف مہا خیلاری موجود ہے ایک رن کے ساتھ 38 بینا کسی نقصان کے تین دش میں 164 رنوں کی عوش اگر آب واپس آئیں گے سٹرائک پہ سمتی مندانہ دس گین دو پہ سولہ رن بنا کر کے وہ بلے بازی کریں اب تک اپنی پاری میں تین چوکے وہ لگا چکی آور کی چوتھی گین کا بوس سامنا کریں گی کم گار دائیں ہاتھ سے راؤ آور کی اور اس کو کٹ کیا تھا گین سی دے بیک ور پوائنٹ کے پاس گئی تھی اور یہاں پہ رن آؤٹ کے موقع سے بھی چوکی ایش لے گارڈنر تو ایک ہی گین پہ کافی کچھ ہوا اور ملے گا اس گین پہ ایک 49 بینہ کسی نقصان کے ابھی RCB کا سکور چھوٹا رہ گیا ان کا اس گرن آؤٹ کرنے میں فیلال آس ٹھٹم کی گین فلا لند کی ڈرائیو کیا ایک بار میڈ آف کی طرف اس بار اس کے رن لینا پسند نہیں کریں گی دونوں بیٹر بیچ ایک اور چالیس بغیر نقصان سکور ہو گیا بین لوڈ کی ٹیم کا اتنا تو awareness ہو چاہیے سراؤنڈ کا کی کتنی دور کھڑے آپ stumps سے دونی بینا دیکھے پیچھے فیک دیتے تا گین stumps پہ لگتی تہ تو یہ disappointing تھا تھا کیا کہتے آپ لوگ بہت 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 جو لوگ دیکھ نہیں رہے ان کو دکھا نہیں نا ان کو فیک پہ نہیں دکھتا ہے ٹین چار چلی تو وہ گین کو فیک بھی سکتے تھی نہیں ان کو لگا کہ ہاتھ پہنچ جائے گا ان کو لگا کہ ہاتھ پہنچ جائے گا لیکن پہنچ نہیں وہ اتنی دور نہیں تھی کہ وہاں سے مطلب ان کو لگے کہ پھیکنا بہتر ہے کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ سٹمز کے بگل میں کھڑی ہیں پلیسمنٹ ہی غلط تھی ہی غلط جگہ کھڑی ہو گئی چلی تو چار اوور کی سماپتی بات چالیس ایسکورٹ بینا کسی نقصان کے تو شروعات ان کو بھی کافی اچھی مل چکی ہے اور گیند بازی کرنے کے لئے آئی ہیں اینا بیل سوڈر لینگ دائیں ہاتھ سے اوور سیدھے بلے باز کے لئے دیپ میڈ وکیٹ پہ وہاں دو رن لینے لیکن نہیں روک پائی گیند کو یہ کیا ہوا مجھے ایسا لگا تھا زیادہ چھوکے تک چلا گیا تو بہت خراف فیلنگ گجرا جائنٹ کی حصر میں دیکھنے کا موقع ملا چوالیس ہو گیا سکور RCB کا بینا کسی وکیٹ کے نقصان کے مطلب کیا کہیں گے یہاں پہ چھوڑ دیا تھا ایک کھلاری جو تھی وہ پیچھے دور بھی گئی تو جب دیکھا انہوں نے کی کھلاری اپنی بائیں اور سے بھاگ تو انہوں نے سوچا کہ یہ روک ہی لیں گے گئی لیکن وہ بھی روکنے میں ناکام یاب ہو چیک کیا رہا بول تو باونڈر کے بھار چلی گئی چھوکا چھوکا رہے ہیں آپ کو کس طرح سے ڈائیم لگائی چھوکا کھا بیٹھی دائیں ہاتھ سے آخر سیدھ آخر بھار بھار لانگ آف کی اور چھوکے کے لیے 48 بغیر نقصان ہو گیا سکور بینگلور کی ٹیم کا 4 دش املا دو آخر کے باد اور باک ٹو بیک چھوکے لگتے ہوئے سو آخر میں بھاگائیں شوٹ بلکل بہت زبردست 94 گندوں پہ یہاں سے 154 رنوں کی ذرہ تھے 15 گندوں پہ 26 ہو گیا ہے سوفی ڈیوائن کا score اس over کی تیسری گند کے ساتھ مائل اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس tournament کا best match آپ کو دیکھنے کو ملے گند باز بچی اگر یہ بیٹنگ جاری رہتی ہے banglore کی تو یہ اس پرتیو گیتہ اب تک سب سے بہترین مقابلہ ثابت ہو سکتا ہے اس start کے بعد اپ امید کریں گے کہ banglore atle ملے گا سکور ہو جائے گا تین گندوں کے بعد اب ترے پن بینہ کسی وکیٹ کے نقصان کے ڈیوائن تاب اور توڑ بات گرہ رہی کتیس رنز بنا کے وہ ناباد ہو اور کسی ترہا بچا یا تھا جو لوگ دیکھ نہیں پائے ان کو سوری میں اس بار ایکسپلین کر کے نہیں بتا سکتا رہی سامنے ہوں گے سمیتی ماندانا بائیں ہاتھ کی بیٹر دائیں ہاتھ سے شورٹ بال پول کیا ہے اچھی فیلڈ روک لیں گی دو رن بھاگ کے پورے کیا جائیں گے نہیں سنگل لیا آگیا کھڑا بھاگ چوبان بگیر نقصان بینگلور کا سکوٹ چاردہ شامل پانچ اوبروں کے باد یہاں دو رن لیے جانے چاہیے تھے بہت سوست رن سوست رن ہے صحیح کہنے آپ دیکھیں اس ملتبہ ایسا ہوا کہ جو رن ریٹ ہے وہ ریکوائی سے اوپر ہے یہ اچھی بات ہے رسی بی کی ٹیم کے لیے پانچ آور کی سما پتی کے بعد چووان بینہ کسی نقصان کیونکہ انتیم گیند پہ بھی کوئی رن نہیں آئی تھا آپ شٹم کے باہر کی گیند جس کو کٹ کیا تھا گین سی دھے بیک ور پوئنٹ کے پاس گئی تھی نب گیند وں میں 148 رنوں کی اوشکتہ جیتنے کے لیے ریکوائیڈ رن ریٹ ہے 9.87 کا اور اس وقت ان کا رن ریٹ چل رہا ہے 10.8 شن کا مطلب کمال کی بلے بازی ہو کو پتہ چلی گیا ہوگا سمیرتی مندانہ بارہ گیندوں میں 18 رن اور سوفی ڈیوائن 18 گیندوں میں 31 رن یعنی دونہ بلے باز نے بھرپور ایک دوسرے کا ساتھ بھی نوایا اور رن بھی کی ہیں آنے بلے باز ہوں گی ایلی سپیری ان سے بھی کافی امید ہیں باؤنڈری نکالتے رہنا ہے سٹوائک کو روٹیٹ کرنا اتنی اچھی شروعات تھی آپ کی اور یہاں پہ سمیرتی مندانہ ایک irresponsible shot کھیل کے آؤٹ ہوگئی بیک فٹ پہ جا کے اس گیند کو پل کرنے کا پریاز کیا تھا اور سیدھا shot mid وکیٹ فیلڈر پہ چلا گیا اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ابھی تک دو چوکے جو لگائیں وہ بھی کچھ اسی طریقے تھے وہ تو کسمت تھی کی ball clear ہو گئی سرکل میں ورنہ وہ shot بھی کچھ اسی طرح کی تھے وکیٹ ملتی ہوئی گجرات جائنس کو کپتان سمیتی مندانہ ایک بار پھر اپنا چاہلے امید کرتے ہیں ایسا نہ ہو کیونکہ یہ میچ اچھا ہو چکا ہے یہ اگر بڑا ہوا تو مزا نہیں آئے گا ایسی تو کچھ سکور تھا 48 وکیٹ نہیں تھا پھر اچانک سے 3-4 وکیٹ گریں اور اچھا ہو نا نہیں چاہیئے امید کرتے کہ اچھا نہ ہو اٹھاسی گیندوں میں 148 رنوں کی اوشکتہ پہلا وکیٹ گرچکا سمیتی ماندانا کا جو لیگ کی لیا ایش لے گارڈنر اپنا دوسرا آور لیک آئی اور آگلی گیند کریں گی آف سٹم کے باہر کی گیند کو ڈرائی کیا گیند شاٹ کور کے کھلاری کے دوسرا لگ رہا ہے کم سے کم 50 آج بنائیں گی لی ہائی سکور ہوگا ان کا ابھی تک اس ٹورنمنٹ میں آج چلی ضروری بھی ہے آپ کو مید کریں گے پریدکشن ہائی اس ٹورنمنٹ میں ان کا کی پورے نینی ان کا جو خود کا انڈیویل اس اور کے پانچ بھی گین اس بار 69 وکیٹ کے نقصان پہ 85 گندوں پہ یہاں سے 143 رنوں کی ضررت ہے اس مقابلے کو جیتنے کے لیے سکور ابھی بھینگلور کا ہے 69 وکیٹ کے نقصان پہ 6 اووروں کے با پار پلے اس سے بیٹر تھا تھوڑا سا لیکن تھوڑا سا ہی گجرات کی ٹیم کا کوئی وکیٹ نہیں گیرا تھا ایک وکیٹ گیرا تھا انہوں نے بھی موٹا موٹی اتنی رن پوزیشن پہ سیم پوزیشن میں سیم دونوں ٹیم ایڈ اینڈ آف پار پلے تو دس سیٹ سیٹ اپ نائسلی یہاں سے انٹرسٹن ہونا بس گھٹنے نٹھے لیکن گجرات ٹیم نے وہاں سے جو ڈنکلی نے اپنی اٹیک کو جاری رکھا تو اس کے بااد بھی وہ کامیاب رہی تھی پاو پلے کے بات بھی بھائیں گی پتہ نہیں لیکن سمیتی بھائی شوٹ نہیں تیرا پہ اٹھارا ان کا score تھا اور ان کو لگا کی نہیں یہاں سے مووو آن کی عوض چکتا ہے اور ضرورت باقی لوگو کو محسوس ہوگی کوئی بہت دیر تک کھڑا نہیں رہ گا بلکل 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 تو چھے اوور ففٹی نائن رنس ہے ایک ویگٹ کے نقصان پر نائن پوائنٹ ایٹ تری تو بھی ایک زیکت اور ریکھائیڈ رن ریٹ بھی کچھ ایسی ہی ہے دس رکھ رتی اوور آپ کو بنانا ہے جو کہ آپ آرام سے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں پاوپلے کی سماپتی ہو جائے گی انبازی میں پریورتن ہوتا ہوا تنوجہ کی انبازی کرنے کے لیے آئی ہے پہلی کی اندرل ایک سٹم کی اس کو کھیل دیا ہے سیدھے بیٹ سے لانگ آن کی طرف ایک سنگل ملے گا اور جو سکور ہے وہ بڑھ کے ہو جائے گا اب ساٹھ ایک ویگٹ کے نقصان پر اور کیا لگتا ہے آپ کو کیا اسمرتیو اندھانا کی کیپٹن سی جو ذمہ داری ان کو ملی ہے ان کے بیٹنگ پر ایفیکٹ کر رہا ہے بلکل کر رہا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ایسی بیگ مسٹیک اچھا بات بیگ مسٹیک یہاں پہ ضرور ہوئی کہ شاٹ کور فیڈلر سے مس فیڈل ہو گئی اس وقت آنکھیں بھی نم ہیں اگر آج کا مچ ہارتی ہے نا تو گلتی نہیں کی ہوگی سب سے بڑی گلتی نہیں کی ہوگی کیونکہ اتنی اچھی شروعات آپ کو مل گئی تھی اور اس کے باوجود اگر آپ اس پاری کو ڈومینٹ نہیں کر پائیں تو بیکار ہے یار پہلے مچ پہ 35 دوسرے میں 23 اور اب 18 نیچے ہی جا رہی ہیں اوپر جانے کے برے ڈاون فول ہوگا ہے یہاں پہ مندانہ کا بالکل چوتھی کین پیڈ پہ لگی رن نہیں ملے گا سکور ابھی بھی باست ہے یہ ایک وکٹ کے نقصان پہ اور کامرامین بار بار فوکس لے کے جا رہا ہے اس پر تھی مندانہ کے فیس پہ جیسے میرے فیس پہ فوکس ہے اس ٹیم بیسی مندانہ کے فوکس نظر آ رہا ہے پانچ بھی گین یورکر لیند کی تھی شاندار طریقے سے ڈیوائن نے اس کو بلوک کیا رہا ہی ملے گا سکور ابھی بھی باسا ڈیک وکٹ کے نقصان پہ ڈیوائن اس سمیں وہ بیٹنگ کر رہے ہیں جو ڈنک لے ڈنک لے نے کری تھی اور دوسرے اند سے پہری کو وہ بیٹنگ کر رہی ہے جو ہنلین دیول نے کری تھی تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بڑیہ کام ہو جائے گا آخری گین بھی بھی رن نہیں آئے گا کٹ کیا تھا اس کو پوائنٹ فیلر کے پاس ڈاٹ بال کے ساتھ اوور کی سماپتی ماتر تین رن اس اوور سے آئے ہیں چھ اوور کے بعد سات اوور کے بعد انفاکٹ سکور ہے باسٹ ایک وکٹ کے نقصان پہ جیتنے کے لئے اٹھتر گیندوں میں ایک سو چالیس رنوں کی اوشکتہ آرسی بی کی ٹیم کو بہت مشکل لگ رہا ہے بلکل مشکل ہے کیونکہ دیکھیں وکٹ گرنے کے بعد ہی رن گتی میں کیا گرہوٹ دلچ کی گئی کیونکہ مجھے مشکل اس لئے نہیں لگ رہا کہ رن زیادہ ہے مجھے مشکل اس لئے لگ رہا ہے کہ پچھلے دو میچز کو دیکھتے ہوئے آرسی بی کی بلے بازوں نے جس طرح بلے بازی کری ہے وہ اپنی پاری کو ڈومینیٹ نہیں کر پا رہے اگر آپ ان کی آکڑوں کی طرف جائیں جو رن سکور کارٹ کی طرف اگر آپ جائیں گے پچھلے دو میچز میں تو آن این ایوریج آل موسٹ ہر کھلاڑی نے منیمم بیس سے پچیس رنز بنائے ہیں تو اتنا بڑا سکور جب آپ چیز کر رہے ہوتے ہیں دوستوں سے اوپر کا لکشے جب آپ چیز کر رہے ہوتے ہیں تو ضرورت ہوتی ہے آپ کی پاری کو ڈومینیٹ کرنا اگر آپ بیس بنا رہے ہیں تو اس کو آپ چالیس کیسے بنائیں گے تو اگر آپ وہ نہیں کر پا رہے ہیں تو آر سی بی کے لیے بہت بڑی دکت والی بات ہے یہاں پہ اور مجھے نہیں لگتا اس طرح سے آر سی بی ٹاپ فور میں کوالیفائی ہونے والی ہے فیلال نیور کی شروعات ہوئی ہے رانہ آگین بازی کرنے کے لیے آگئی ہے پہلی گین فل ٹاوس تھی واپس بولر کی طرف کھیلا گیا رہاں نہیں ملے گا اس کو روی بھی اور کل کا مقابلہ دوستو بہت بڑا مقابلہ ہوگا نمبر ون نمبر ٹو ٹیم سامنے سامنے ہوں گی دونوں ایسی ٹیمز جنہوں نے اپنے سامنے والی ٹیم کو ایک طرفہ مات دی ہے اپنے دونوں مقابلوں میں ڈیلی کیاپیٹلز ورسیز نمبر انڈیانز لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ہمیں انڈیا کے میچ کومنٹری سنتے میں دیکھیں گے اور مزا آئے گا دیکھنے میں چوتھا ٹیسٹ ہے ایمپورٹنٹ میچ ہے بھارتی ٹیم کے لیے جیتنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر یہ مقابلہ ہار گئے تو پھر شریلنکا کی ہار پہ ڈیپینڈ ہونا پڑے گا کولیفائی کرنے کے لیے اس بار چوتھی گین پیٹس پہ تھی فلا لیند کی بیڑل او لیکس ٹم کی طرف فٹھال کے اس کو مارا ڈیپ میڈ ویگٹ کی طرف فیل کر لی جائے گی ون ٹو باؤنس کے بعد سنگل ملے گا سکور ہو جائے گا چوتھا ٹیسٹ ایک ویگٹ کے نقصان پہ اور ہی دیکھ لی جائے آپ ڈوٹ سنگل ڈوٹ سنگل پریشر اپنے اوپر آپ خود بیلڈ اپ ہونے دے رہے ہیں اور ڈیوین اور ڈیوین اور ڈیوین چل رہے ہیں بیلڈ اپ آپ خود ہونے دے رہے ہیں پریشر تو پھر ایسے تو آپ کے لیے دکھت ہوتی چلی جائے گی اس بار فل ٹوز بال تھی اس بار پھر ڈوٹ بال تو ڈوٹ سنگل ڈوٹ سنگل ڈوٹ آخری بال پہ ہم ایک سنگل کی امید کر رہے ہیں سکور ہے چھو سٹ ایک ویگٹ کے نقصان پہ اتنا لمبا بیٹنگ لائن اپ اور اتنا اچھا بیٹنگ لائن اپ کے باوجود اگر آپ دو سو رنس چیز نہیں کر پا رہے ہیں تو there is some lacking in the strategy and planning پھر تو بھائی میں یہی کہوں گا کہ lacking ہے اس بار کٹ کیا تھا لیکن third man پھر ڈائیو لگا کے گیند کو روک لیا گیا ہلکی سے miss field ایک کی جگہ دو مل جائیں گے بس اتنا فرق ہوا ہے اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ماتر چار انہی سوور سے آئے ہیں اور ایک بار پھر اسکور 66 ایک ویگٹ کے نقصان پہ چلے تو اب نوے اور کی شروعات میں سٹرائک پہ ہوں گی سوفی ڈیوائن جو 25 گیندوں میں 33 رن بنا کر کے آؤٹ ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ ہیں ایلیس پیری جو نو گیندوں پہ 10 رن بنا کر کے کھیل گئے تو یہاں سے ویگٹ گرنے کے بعد رن گتی ہوئے بہت ہی گراورت دلچ کی گئی ہے اور یہ ہم بلکل بھی نہیں چاہیں گے کہ ایسے رن آئے پچھلے آٹھوے آور میں پچھلے آٹھوے آور میں آئے تھے چار رن دو سنگل سے اور دو ڈبل سے اور اس سے پچھلے آور میں 3 رن تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویگٹ گرنے کے بعد کتنا پریشر آگیا ہے آٹھ سے بھی کی ٹیم پہ یہ پارٹنرشپ 16 گیندوں میں 12 رنوں کی ہو چکی ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس سے بڑھے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی نیرس مقابلہ ہو اینابل آئی ہیں گیند بازی کرنے کے لیے سامنے گیند بازی کریں گی سوفی ڈیوائن کو سیدھیات کی بڑھے باز ہیں اور اب تک اپنی پاری میں وہ 6 چوکے لگا چکی ہیں سوفی ڈیوائن کا یہ دوسرا آور ہوگا 14 رن دیت اپنے پہلے آور میں دائے ہاتھ سے آور دو وکیٹ سیدھیات کی بڑھے باز کے لیے آپسٹرم کے باہر کی گیند تھی اس کو پل کیا گیند سیدھے ڈیپ میڈ وکیٹ پہ وہاں کھلاری موجود اس لیے ایک ہی رن میں لگا ساڑ 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 پہ ایک آٹھ دشم لوگ ایک آور کی سماپتی گوات 71 گیندوں میں 135 رنوں کی اوشکتہ جیتنے کے لیے رنگتی چاہیے 11 دشم لوگ چار ایک کی اور رنگتی اس سمیں ہے آٹھ سی بی کی ٹیم کی آٹھ دشم لوگ دو سنے تو شڑوات کافی اچھی ملنے کے باوجود اس طریقی کی رنگتی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے چلے تو آور کی اگلی گیند کو لے کے تیار ہیں سادر لینڈ سامنے ہوں گی بلے باز ایلس پیری دائیں ہاتھ سے آور دا وکیٹ لیکس ٹم پہ گیند تھی اس کو کھیل دیا پول کیا تھا گیند سی دے دیپ سکر لیک باونڈری کے اور چوکے کے لیے مچ نیڈر باونڈری فور روائل چلنجز بینگلور اور کافی دیر کے بعد ایک چوکہ آیا ہے لگ بگ چودہ گیندوں کے بعد ایک چوکہ دیکھنے کا موقع ملا خراب گیند تھی یہ لیکس ٹم کے باہر اور اس کو سویپ کیا گیند فائن لیک باونڈری کے باہر چلی گئی چوکے کے لیے اسی ویس ایک بڑی خبر سوتروں سے آ رہی ہے سوتر کا نام سوتر کا نام ہے کرکٹ اڈکٹر اور ان کی طرف سے خبر آئی ہے کہ محمد شامی مائٹ ریپلیس محمد سیراج اندفورٹ ٹیسٹ یہ دکت ہو جائے گی بھارتی ٹیم کے لیے کیونکہ سیراج جس طرح کی فارم میں ہے پریشانی ہو سکتے ہیں اس بار سلوور گیند کی تھی کٹ بھی اچھا کیا تھا لیکن فیلنگ خراب رہی اور کیونکہ مس فیلڈ ہوا تو ایک رنڈ مل جائے گا بہاتر ہو جائے گا سکور ایک فکٹ کے نقصان پہ پیرس پیری پہنچ جائیں گی پندرہ پہ اور ڈیوائن چوتیس پہ کیا خیال ہے آپ کا سیراج ریپلیسنگ شامل یار جانا چیے تو امیش یادب کو پچھلے میکچ میں اچھی گیند بازی کی تھی لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا سیراج کا ہونا بہت زیادہ اوشک ہے کیونکہ سیراج میں نے نوٹس کیا کہ ایسے گیند بازی جو ایک ہی ٹپے کو پکڑ کے رکھتے ہیں لگتار ایک ہی لینڈ میں گیند بازی کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں سب سے اچھی بات سیراج کی یہ ہے کہ وہ ابھی fit ہے نوجوان ہے fit ہے اور back to back وہ 5-7 over 8 overs تک کرا سکتے ہیں لیکن شامل کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ وہ 3-4 overs کرا تے ہیں اور وہ تھک جاتے ہیں اور یہاں تک کہ ہم نے ان کو فیل کے باہر جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے تو یہ بہت بڑا trouble ہو سکتا ہے بھارتی ٹیم کے لئے کہ اگر سیراج کی جگہ شامل کو لائے جاتا ہے میں یہ کہوں کہ شامل کو بھی لے آئے تو ٹھیک ہے بٹ اگر سیراج کی جگہ آپ شامل کو لاتے ہیں تو it will be trouble for India لیکن تین گیند باز تو ہونے وننی والے تیج نہیں نہیں اتنا اچھا وکیٹ نہیں بنایا جائے گا تو گیرنٹی یہ بھارت کو جیتنا ہے اور ہوم کنڈیشنز کا فائدہ اٹھانا ہے تو اتنا اچھا وکیٹ ہوں گے شامل کی جگہ پہ فیدال پانچ بھی گین ڈاٹ رہی تھی سکور ابھی بھی تیہتر ایک وکیٹ کے نقصان پہ سوار کی آخری گین سلوہر بال تھی چھوٹی بال تھی پل کرنے پہ کابیاب بہترین فیلڈنگ ون ماؤنس ڈیپ میڈ وکیٹ کی طرف گین کروگا اور ایک بھی رن نہیں لیا لیا سنگل بلا ہے جہاں چوکہ ملنا چاہئے تھا وہاں پہ صرف ایک رن ملا اور بلیو ہی نہیں ہوا ان کو کیے کیا ہوا ہلکا سا ہاتھ تچ کیا فیلڈر کافی کلوز تھا جہاں شوٹ لگا تھا لیکن اگر فیلڈر کے تھوڑا سا بھی دور ہوتی گین تو یہ گین باہر ہی جاتی حالکہ یہ امپائر چیک کرتے ہوئے چوکہ نہیں ہے سنگلی ہے ڈیکلیئر کر دیا گیا نو آور میں چہتر ہے سکور اب ایک وکیٹ کے نقصان پر چھے آسٹر بالز پر ایک سو اٹھائیس رنچ آئی ہیں اور سٹریڈیجک ٹائم آؤٹ کاف سامی ہو گیا ہے تو کیا لگ رہا ہے آپ کو آدھا میچ لگ بھگ ہو گیا ہے اور یہاں سے کیا آپ کو لکھتا ہے RCB دیکھیں RCB کی ٹیم پچھت چکی ہے وکیٹ گرنے کے بعد ہی انہوں نے رنچ نہیں کیے اس چیک کر میں یہاں سے ان کے ہاتھوں سے میچ جاتا ہوا لیکن بلے باز ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ Sophie ڈیوائن اور ایلیس پیڑی یہ دونوں ایسے بلے باز ہیں کہ کبھی بھی پرستیتی بدل سکتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم نے ان کو دیکھا تو نہیں ہے میں نے نہیں دیکھا لیکن میں نے ان کے بارے میں سنا بہت ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک بلے باز ہیں دونوں ایک سکل فل بلے باز ہیں بس دیکھیں سکل فل بلے باز ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے سکل پر مجھے کوئی ڈاؤٹ ہے بٹ پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ اب ریکوائیڈ رن ویٹ بارہ سے اوپر جا چکی ہے تو جب آپ بارہ رن پتی اوور ہر اوور میں چیز کر رہے ہوں گے تو اس کو نیچے لانے کے لیے اس کو نیچے لانے کے لیے آپ کو پندرہ پندرہ رنس کے دو اوور چاہیے ہوں گے تو اگر پندرہ پندرہ رنس کے آپ کو دو اوورس مل جاتے ہیں تب جا کے آپ کے اوپر سے پریشر ریلیز ہوگا ادروائز یہ ریکوائیڈ رن ویٹ ابھی بارہ کا ہے تھوڑی دیر میں آپ کو تیرہ کا ملے گا تھوڑی دیر میں چودہ کا ملے گا اور آپ یہاں سے پچھڑتے ہوئے نظر آئیں گے تو کابلیت پہ کوئی شک نہیں ہے بٹ پرابلم یہ ہے کہ آر سی بی کی ٹیم ان سیچویشنز کو ڈومینیٹ نہیں کر پا رہی ہے وہ اپنی کابلیت کو پروو نہیں کر پا رہے ہیں جو ان کی کابلیت ہے وہ اس کو اب تک پروو نہیں کر پا ہے جسے سمیتھی مندھانا کو ہم نے کبھی اتنا زیادہ بیک فٹ پر نہیں دیکھا انڈین ٹیم میں جب وہ بیٹنگ کرتی ہے تو وہ بنداز کرکٹ کھیلتی ہے اس میچ میں ایسا دیکھنے کو ملے اس میں میں ہی نہیں پچھلے کچھ میچس میں بھی کہ پریشر لے لیتی ہیں اپنے اوپر اور اس بار بھی وہی ان کے ساتھ ایک پریشر میں گلت شاٹ کھیلا اور کھیل کر کے وہ آؤٹ ہو گئی میرے بات تو سمجھ میں یہ نہیں آ رہی کہ پریشر لینا کیوں ہے جب آپ کا ساتھی بیٹر جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے تو there is no need of taking any kind of pressure 200 رن ہے تو وہ چاہتے کہ دونوں آئے تھے 3 over میں I think 36 runs کے آس پاس تھے اور جب ان کا وکیٹ گیرا ہے تو آپ ایک اچھی ستتی میں تھے آپ کو وہاں پہ کوئی بھی رسک لینے کی ضرورت نہیں تھی آپ وہاں پہ سٹائک کو روٹیٹ کرتے اور سامنے جو ڈیوائن بیٹنگ کر رہی ان کو سٹائک دینا تھا اور بڑے بڑے شورٹ لگاتے ہوئے آپ کو کور کر دیتے تو بہت خراب پردشن سمیتی مندھانا کا یہاں پہ دیکھنے کا موقع ملتا ہوا اور جو ہم سوچ رہے تے کہ سی کے طور پر سمیتی مندھانا کو دیکھ سکتے وہ مجھے بہت مشکل نظر آ رہا ہے چلے تو 10 وے اور کی شروعات جلد ہی ہونے والی اور سٹرائک پہ ہوں گی ایلیس پیڑی تیرہ گیندھ میں 16 رن بنا کر کھیل گیندھ بازی کرنے کے لئے سنیر آنہ آنگی جی ہاں کپتان سنیر آنہ نے خود گیندھ بازی پہ آنے کا فیصلہ کیا اور وہ گیندھ بازی کرنگی ایلیس پیڑی دائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے آگے بڑھ کے فلہ لنگ کی بال کو فل ٹوس بنایا اور گیندھ سیدھے باز کے ہاتھ میں کھیل دیا رن کا کوئی موقع نیس سکورر ابھی بھی 74 پہ ایک 9 دشم لگ ایک آنگی سم آنگی دوسری گیندھ لے چلیں سنیر آنہ سامنے ایلیس پیری ہی ہوں گی بلے بلے بازی کرتے ہوئے اس وقت رن گتی ہے 8 0 0 7 کی دوسری گیندھ لے تیار ہیں بولر رک گئی یہاں پہ چھوٹ لگ چکی ہے سنیر رانہ کو وہ جب گیندھ کو پکڑا تھا نا ایلیس پیری نے ڈرائیو کیا تھا امید کریں گے کہ وہ فٹ ہوں گے آلیڈی ایک کھلاڑی کی جو کپٹن ہے وہ چھوٹی ہو چکی ہیں اور اگر ایک اور کھلاڑی چھوٹی لوتی ہیں تو گزرات جائنس کے لئے بہت بڑا پرابلم اس سمیں ہو سکتا ہے فیل سے باہر جا رہے ہیں یہ بڑا میں کہوں گا کٹن جی نہیں اچھ نہیں فیل کے باہر نہیں گئی ہیں ابھی فیزیو ان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں اور امید کریں گے کہ ان کا ہاتھ ٹھیک ہوگا چوہتر پہ ایک سکر نو آور ایک بال کے باہر کیا لگ رہا سکتے مائی کبر ہوگا یہ سکر آٹ رن پہ چل رہا ہے ریکوائر ریٹ آب گیارہ سے اوپر جا چکا ہے یہاں سے اگلے تین چار آور بہت امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ سارے رن لاز کے آور کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیں گے آپ یہاں ایک بوس دینا چاہیں گے اپنی پاری کو اور اگلے چار پانچ آور وں کے دوران رن رنگتی جو ابھی تک ہے اس سے بہتر ہوگی تب ہی آگے ماملہ بن پائے گا کیونکہ اگر پندرہ سولہ کا ریکوائر ریٹ ہو جاتا ہے تو بہت ڈیفکل ہو جاتا ہے ٹیم میں کبھی کبھی جیتے تھی لیکن کبھی کبھی ہوگا تو یہاں اگلے تین چار پانچ آور بڑھانے کی ضرورت ہے ایسے سکور کو اگلے پندرہ ہو اس تک مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر 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 ایک سو ساٹھ تک لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو دیرار چانسز کہ آپ اس میچ کو جیت بھی سکتے ہیں اگر 140 150 یا 130 150 40 کے آس سکور ہوتا ہے تو وہاں سے پچھڑ جائے گی RCB اب ہی پریشر محسوس کر رہی ہوگی ان کو اب ہی لگ رہا ہوگا کہ وہ تھوڑا پچھڑ رہے ہیں تو بہت دیر تک آپ ایسے محسوس کرتے نہیں رہ سکتے آپ کو بہت جلدی ریاکٹ کرنا پڑتا ہے ٹی ٹی کرکٹ میں اتنا ٹائم نہیں آپ کے پاس پلیئر جو انجرد تھیں بہر جائے گئے ہاتھ میں بینڈز لگا دیا اس نے رہنا ہے جی کیاپٹن اور انہیں کا آور چل رہا تو وہ بولنگ کرنا جاری رکھیں گی آسا لگ رہا یہاں 65 گندوں پہ 128 رنوں کی ضرورت ہے اس مقابلے کو جیتنے کے لیے اور 30 گتی سے گند آئی تھی اور ان کے ہاتھ پہ آکر ٹھکر آئی تھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے پیر اور گند کے بیچ میں ہاتھ آگیا ہو ان کا اس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے کھیل رکا ہوا تھا ان کے بائیں ہاتھ پہ پٹی لگا دی گئی ہے اور دیکھنا پڑے گا کی وہ کیا یہاں سے بینہ کسی ڈسکومفرٹ کے آگے کھیل پائیں گیا نہیں ہلنگ کی وہ دائیں ہاتھ کی بولر ہیں تو گند بازی کرنا اتنا بڑا مددہ نہیں ہوگا گند کو اس بار کھلا گیا ہے میڈ وکیٹ کی گیٹ کے نقصان پہ نوڈہ شمل اور تین اوڑنوں کے بعد سٹرائک روٹیٹ نہیں ہو رہا ہے جو ہم گجرات جائنٹ کی سٹرائک روٹیٹ کر رہی تھی اور اس چکر میں بولر پریشر میں آکے ایک نئی خراب بول کر رہی تھی لیکن یہاں پہ بڑی ہٹ لگانے کا زیادہ تر پریاس رہا ہے جس کی وجہ سے آر سی بی کی ٹیم کا سکور بھی اس سمیں کم ہے اور پریشر بھی بہت زیادہ ہے پانچ بھی گین کو سی دے بی آنگ آن کی طرح ایک رن ملا اسی ہو گیا سکور ایک وکیٹ کے نقصان پہ آخری گین ساترہ گین دیک چلی گئی گئی ہے جب سس پہ مندانا کا وکیٹ گرا ہے اور ان کی بیٹنگ پہ اثر دکھ رہا ہے جہاں وہ 36 رن پہ کھل رہی 28 گین دیک سی وائی سکور نقصان کے باہر کی گین تھی اور وائی کا اشارہ آیا امپائر کا بیٹر نے ایلیس پری نے سویپ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن گین ان کے بلے پہ نہیں آئی اور اس اترکت کے رن کے ساتھ 81 پہ ایک ہو گیا بین گلور کا سکور 19 شمل 5 اوبروں کے 12 کا ہو گیا ہے اور یہ تھوڑا سا دکت دے گا آسی بی کی ٹیم کو جب آگے کی طرف بڑھیں گے جہاں بلکل بی ٹو بی اگزیکٹ بارہ رن پتی اور اب یہاں سی ایک دو بڑے آگے ٹارگیٹ کرنے ہوں گے آر سی بی ٹیم کو سکور کو تھوڑا سا آگے کی طرف لے کے جانا ہوگا اگر اسی طرح آپ ساتھ آٹ رن کا آور دیتی رہیں گے تو پھر یہ پریش سی چیئویشن آپ کے رن تک کر دکھایا ہے مومنز پریمیر لیگ کے اندر اب تک ماتر چوالی سی رن سی بنا پائی ہے نیور کی شروعات پہلی گین درائیو کرنے کا پریاز باہری کی نارہ اور رن لینے کا کوئی موقع نہیں ایک اور ڈاڈ بال یہاں سے ہر ڈاڈ بال آپ ہے کنور تنوجہ کنور یہ گیندباز ہے لیفٹ آم گیندباز ہی کر رہی ہیں ان کا تیسرا آور ہے جو گیندباز ہی کرتی بھی نظر آ رہی ہے سنگل ملے گا اس بار ڈاؤن در گراؤن گین کو کھلا گیا تھا لانگ آنگ اور سنگل کے ساتھ ایلس پیری تیز پہنچ جائیں گی 20 گیندو کا سامنا کی ابھی تک کنٹرول میں نظر آئی ہے بہت زیادہ تیز رفتار سے بیٹ نہیں کی لیکن ایسا بھی نہیں کہ بولر پریشان کر رہی ہوں ان کو long آنگ آف ہے میڈ وکیٹ ہے اور سکوار لکھ پیلئر آف سنگ کے باہر گیند پہ کھیڑا گیا ایک ڈرائی بلوما شاٹ گین جاری ہے وائی ڈش لانگ آف کی اور سیدھے فیلڈر کے پاس ایک سنگل ملے گا اور اس سنگل کے ساتھ سکوار ہو جائے گا 84 ایک وکیٹ کے نقصات پہ بینگلور کا دستہ شمل اور تین آنگ گندے اور 118 رنوں کی زرد یہاں سے اس مقابلے کو جیتنے کے لئے سنگل مائن نہیں کرے گی گجرات جائنس کی ٹیم جس طرح سکوار چل رہا ہے اگر باؤنڈریز نہیں آتی ہیں تو سنگل میں دکت نہیں آنے والی ہے پھر اس گین کو کیلہ دیپ میڈ وکیٹ کی طرح فیلر موجود ایک ہی بات کریں تو کافی درد میں وہ نظر آ رہی ہے اس بار قدموں کو استعمال کر گین درونی کنارہ لے پہلا رن تیزی سے پورا کیا دوسرا رن بھی پورا کر لیا جائے گا سکور دو رنز کے ساتھ بڑھ کے نقصان پر آخری گین دانی شیش ہے اس بال پر باؤنڈری چاہیے ہی چاہیے آدروائز آر سی بھی پورے طریقے سے بیک فٹ پر چلی جائے اور ہم جو بات کر رہے تھے کہ اگلے تین چار آور بہت امپورٹنٹ ہیں لیکن کوشش کر رہی ہیں تب بڑے شوٹ لگ نہیں پارے لونگ آن کی اور سنگل مل جائے گا اور آور کی سبابتی ہو جائے گی گیارہ آور پورے ہو گئے اٹھاسی پہ ایک ہے سکور بینگلور کی ٹیم کا گیارہ آور آور کے بعد چوبن گندوں پہ ایک سکوچھ ہوس کے دور آن اور اس کے ساتھ ڈیل کرنا بڑا مشکل ہے کچھ ہی لوگ ہیں جو کر پاتے ہیں بی 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 کون کون بی رہ 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 بہت زیادہ لیکن کئی بار جب گوش اور ہی در نائٹ نے پچھلے مقابلے میں اچھے رنز بنایا تھے بی مقابلے ہے اس کو آگے کی طرف لے جانا ہوگا گی ایک وکیٹ کے نقصان پہ گیند بازی میں پریورتن ہوا ہے پہلی گین گوڈ لیند کی تھی چھوٹا اس کو پل کیا دیپ میڈ وکیٹ کی طرف ایک بار پھر سنگل ہی ملے گا ڈیوائن پہ جائیں گی تالیس پہ 32 گیند میں اور RCB کا سکور بڑھ کی ہو جائے گا 89 اب ایک وکیٹ کے نقصان پہ یہاں سے اس مقابلے کو جیتنے کے لیے 113 رنوں کی ذرہ ہے اور 53 گیند یہاں سے رہتی ہیں سور کی دوسری گیند کے ساتھ تیار ہیں مانسی جوشی سامنے ان کے ہوں گی ایلیس پری دائیں ہاتھ سے اوور دو گیند لیک سام پہ گیند فلک کیا گیا اس کو فیلڈر ہیں لیکن کیچ نہیں کر پائیں اور گیند ان کے سامنے ٹپا کھا کر سیما رکھا کے باہر چلی جائے چار رنوں کے لیے سکور ہو جائے چوکے کے ساتھ 93 ایک وکیٹ کے پہ کوشش کریں گی کسی طرح سے کچھ بڑے شوٹ لیے جائے اور آئی تینک جو ہم رس کی بات کر رہے تھے وہ ایلیس پیری لینے کی پیار کر رہی کافی سکویرش باکور پوائنٹ ہے نہ تو تھرڈ مین باؤنڈری پہ اور نہیں تیس کس کے گھرے کے اندر تو اگر آپ بس دیشہ دے دیں گین کو تو آپ چوکہ مل جائے گا اور وہی ہوا 32 23 گندوں پہ سکور یہاں سے 51 گندوں پہ 105 رنوں کی جار تھے اس مقابلے کو جیتنے کے لئے لوگ آرہے ہیں ان میچوں کو دیکھنے کے لئے یورک لینک کی گین سیدھے بیٹ کا پریوک پش کیا واپس بولر کی اور اچھا کمباک مانسی کی طرف سے مانسی جوشی اور ڈاٹ بال آخر 97 پہ ایک بینگلور کا سکور 11 4 روکروں کے کو اپنا کام کر دیا انہوں نے 32 رن بنائے 25 گندوں پہ یہاں سے جو بھی آئے گا اتنا بھی pressure محسوس نہیں کرے جتنا تب کرتا جب اگر یہ جلدی آؤٹ ہا جاتی اور تب مان لیجی وہاں سے آپ پری کی پری کے بغیر کھیل رہے ہیں تو clearly pressure اس سٹیج پہ زیادہ ہوتا صحیح کہہ رہے ہیں آپ تو یہاں سے کئی نہ کئی سپاری کو یہی سے آگے بڑھانا ہوگا اور اب ڈاٹ بولز کی گنجائش بلکل نہیں رہی ہے جو ہے اور required رن ریٹ کی طرف اگر آپ رضا ڈالیں گے تو ابھی بھی 12.86 کا ہے تو یہ آخری کی ہو جائے گی required رن رن پر آور ہو تو آپ کے لئے بہت زیادہ پریشر سیچویشن کئی نہ ہو جاتی ہے حالان کی آنٹ وکیٹ آپ کے ہاتھ میں ضرور ہیں لیکن اس کے باوجود اتنا آسان نہیں ہوگا ہر رن بنانا بانسی تیار آخری گین لے جانے لیے اور ایک وکیٹ آلویڈی وہ نکال چکی ہے رچہ گھوش کو اوپر پرموٹ کیا گیا ہے بیٹنگ کے لیے دنیا انوے میچز چودہ سو انیس رن دو ہاف سنچریز ان کے نام ہیں اور بیس کی ایوریج ان کی رہی آخری گین تپا کھانے کے بعد باہر نکلی ڈرائیو کرنے کا پریاس باہری کنارے کو چوکتی ہوئی گین یہ وکیٹ کی پر کے پاس آخر کی سماپتی ہو جائے گی بارہ آخر سکی بات 97 دو وکیٹ کے نقصان پہ اور ریکوائیٹ سے اوپر چلی گئی کوئی فائدہ نہیں وہ اندو باون بریس کی کیونکہ وکیٹ گر گئی جی ہاں اس سمیں کافی مشکل ہو چکا رسی بی کی ٹیم کے لیے میں جیت نہ کیونکہ 48 گین بلے بازی بیٹ کیا تھا گھوش کو سوفی ڈیوائن اس وقت نئے اوور کی پہلی گین بی جو 32 گین رن بنا کر کھے رہی اور ان کا سٹرائک ریٹ بھی دھیرے دھیرے کر کر لیکن نیچے آتا جا رہا ایسا نہیں ہے کہ اوپر جا رہا وہ ایک فکر بھی آپ واپسی نہیں کر پا رہے ایسا تو ہے نہیں کہ ایک دم سے اچھی گین بازی کرنے لگے ہیں وہ ایسی گین بازی کر لیکن آپ صحیح سے execute نہیں کر پا رہے گین کو شورٹ کھلنے میں اس کو پول کیا گین چوکے کے لیے پہلی گین چوکا آگیا کم گارت آئی اپنا تیسوا آور لے کر کے اور 22 رن دی ہیں اور کوئی سفلتہ ان کو اب تک حاصل نہیں ہوئی ہے پہلی گین کافی سلوٹ میں کی گئی گین تھی لیک سٹم پہ تھی فل ٹوس جب انہوں نے دیا تھا اس کو اچھے سے execute کیا وہاں پہ سوفی ڈیوائن نے آور کی دوسرے گین لے کے تیار ہیں اب کم گارت سامنے دائیں ہاتھ کی بلے باز سوفی ڈیوائن ڈائیں ہاتھ سے اوور ڈیوائن ایس باہر کی گین تھی ایک دم سٹمز کے نزدیک سے بول گجری تھی تو بھاگی شالی رہی یہاں پہ سوفی خود سے نراز ہو کے واپس چلی گئی چلی اوور کی تیسری گین لے کے چلیں گی اب سامنے ہوں گی سوفی ڈیوائن اس پہ آف سٹم کے باہر کی گین تھی ڈیوائن کی اس کو ڈرائیو کیا گین سیدھے ایک چوکے کے لیے تو ایک گین ڈاٹ کھلنے کے بعد سوفی ڈیوائن ہی دو اچھے چوکے لگائے انہوں نے امید کرتے کہ یہاں سے کچھ واپسی کے سنکیت ہمیں دیکھنے کو ملے سوفی ڈیوائن پہلی بال سے کریس پہ موجود ہے اور اس سیچویشن کو کافی اچھے طریقے سے سمجھ رہی تھی تو ایک یہاں پہ ان کو ہی اب تھوڑا سا رس لینا ہوگا اس آخری گیند پھول کرنے کا پریاز بیٹ کنارہ لگا اور شورٹ میڈ وکیٹ پہ گیند باس کے دوارہ ہی فیل کیا گیا سنگل لے لیا گیا پچاس رن پورے ہو گئے ریوائن کے اور آر سی بی کا سکور ایک سو چھے رن دو وکیٹ کے نقصان پہ اب اس پچاس کو سو کی طرف لے کے جانا ہوگا اگر رس بھی کو یہ جیت جیت ہوگئی پورے طریقے سے دکھانا ہے کہ فائدہ ہوا ہے تو اس سکور کو ڈبل کرنے کی طرف سوچ نہ ہوگا پانچ وگین پہ بھی رن نہیں ملا ریوائی کیا تھا رچہ نے لیکن شارٹ کور فیل نے کافی اچھی feeling دکھائی ہے اور ابھی بھی پریشر میں روال چلنجز بینگلور کی ٹیم نظر آ رہی ہے سکور ابھی بھی 106 رن ہے دو وکیٹ کے نقصان پہ کل ایک نیا ریکار بن سکتا ہے کیا سکتا ریکار ٹیس میچ میں ابھی تک کسی ٹیس میچ میں سب سے زیادہ بھیڑ کا جو ریکار ہے وہ آسٹریلیا کے پاس ہے اس بھی آسٹرم کے باہر کی گین بللہ چلا ہے لیکن گین بللے پہ نہیں آئی اور گین بللے کے باہرے کنارے کو چھوڑتے ہوئی وکیٹ کیپر کے پاس چلی گئی 106 پہ دو بینگلور کا score ہے 13 آوروں کے باہر آسٹریلیا ورسز انگلین ٹیسٹ دوہزار تیرہ آسٹریلیا ورسز انگلین میں 89,155 لوگ 2006 سات میں آشز میں تو 91,112 91,112 کا جو ریکارڈ ہے سب سے زیادہ سپیکٹیٹرز کا وہ کل دھوست ہو سکتا ہے کیونکہ کل ناریدر موڈی سٹیڈیم کے ہاؤس فل ہونے کی پوری سمبھاونا ہے اور اگر وہ ہاؤس فل موڈی جی آئیں گے تو ریکارڈ بن جائے گا اور بھیڑ ناریدر موڈی سپورٹ تک سپورٹ تک کے ذریعے سے ایک خبر جو آئی تھی تھی تا سکھا سکھا لیں گے اور کومنٹری میں بھی شاید کچھ لائنس ناریدر موڈی جی ہوں بھلا نہیں پکڑیں گے باکی سب کچھ کرنے والے سپورٹ سکھ خبر آئی تھی سپورٹ تک میں بھی اسی بات پہ جو خبر مجھے تک لگی وہ میں نے آپ کو بتائی جی موڈی جی جی اگلی اگلی گین ای ای سمیت بھا چلو 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 اگلو ای سکتے آف سم کے باہر کی گین کنارہ لگا گین ہوت مین کی اور جا رہی ہے چلو چلو مل جائے گا اور چلو کے ساتھ سکور ہو جائے گا 111 پہ 2 banglore کی ٹیم کا 13 3 over کے بعد 49 گندو پہ 90 run بہت زیادہ بچ گئے بلاس کے کچھ چھوبروں کے بھائی کام آر سے بھی مانی اے نا مانی مانی موڈی جی اگر کل کمینتری کریں گے تو ہم لوگ کریں گے کوئی نہیں سننے والا سب موڈی جی کو سننے گے کل آپ لوگ ہمارے ساتھ بھی جوڑیے گا ضرور موڈی جی تو دن کریں گے ہم ہی لوگ کریں گے واپس ہمارے پاس آ جائے گا اس بار لیکس ٹائم کی اور ہٹے گین کو اٹھا دیا گап میں باکور پوائنٹ اور شورٹ ٹھرڈ مین کے بیچ آسٹریلیٰ کے بھی پی امارے دیکھنے گے آسٹریلیٰ کے بھی پی امارے دیکھنے گے اگر دونوں کو ساتھ بیٹھا دیا جائے ساتھ میں کمنٹری آپ ہی کر لو ہم چلے جاتے ہیں یہ لینگویج بیریر تو ہے اس ور کی چوتھی گین تو ہو چکے پانچ بھی فل ٹاوس ہے کھیل دیا گیا اس کو سکوائر لیکیور اور سنگل لیک مل جائے گا اس سنگل کے ساتھ سکوار ہو جائے گا بینگلور کا 13.95 مطلب چودہ کا ہے آردہ شملہ تین نو کی رنگتی سے بیٹنگ اب تک ہوئی ہے دائیں ہاتھ سے آنٹی گین بلہ چلایا ضرور لیکن گین سیدھے زمین کے سارے لانگ آن کے پاس اور ایک سنگل مل جائے گا اس سنگل کے ساتھ سکوار 117 پہ دو ہو گیا بینگلور کا چودہ آنگلور کے بعد تو اب ریکوائر انڈریٹ چودہ سے اوپر جا چکی ہے 14.17 to be exact اور ڈیوائن اگر کچھ کرشما کر دیں 12 بولوں میں کچھ 14 لن بنا دے تو بات الگ ہے otherwise RCB کی ٹیم یہاں سے پچھڑتی بھی نظر آ رہی ہے اور گجرہ جائنس میکسیمم اس سمیں میدان میں نظر آ رہے ہیں چلے تو نئے اور کی شروع بات میں ڈیوائن ہوں گی سٹرائک پہ جو 38 گندوں میں 52 رن بنا کر کے وہ کھیل دیا کافی سمیں سے موجود ہے اور 50 سے اوپر بھی رن کے لیکن اگر اب اپنی بلے بازی کو تیج نہیں کیا تو اس رنوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت 14 سے بھی اوپر کی رنگتی سے رن کرنا تب ہی جا کر رکھ کے آپ یہ جیتیں گے تو یہی سے اسی اوور سے اگر آپ شروع کر دے تو انتیم کچھ دو اوور میں تیس رن بھی ہوں گے تو آپ سوچ سکتے جیتنے کے بارے میں لیکن اگر 20 سے ادھیک رن ہوں گے انتیم دو اوور میں بنانے کے لئے ریکوائیڈ رن ریٹ تو بھائی آپ بھول جائیے کہ اس میچ میں آپ واپسی کریں گے یہ اوور میں میرے حساب سے یہ اوور میچ سایڈی اوور ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں سے اگر آپ 15 بناتے ہیں تو پہلی گین یورکر لیند کی اس کو اٹھا کے مار دیا ڈیپ میڈ وکیٹ باؤنری کی طرف چھے رنز کے لئے مچ 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 نیڈیڈ سکسر فور آر سی بی ایک سو تیس ہو گیا دو وکیٹ کے نقصان پر چلے کمال کا چکہ لگا پہلی گین بھائی ہاتھ سا وکیٹ فلا لیند کی بول تھی سلوٹ میں اگ دم اس کو اٹھا کر کے مار دیا گین سی دے میڈ وکیٹ باؤنری کے اوپر سے چھے رن دوسری گین لے کے تیار ہوں گی تنوجہ سامنے ہوں گی ڈیوائن جو پہلی گین پہ چھککا لیا گٹ کے کھیل دی اور اب ہر بول پہ اٹیک سماپتی کے بات چونتیس گین دو میں اٹھتا رن چیئے آرسی بی کو یہ میچ جیت نکلے اب اور اب ریچا گھوش ہوں گی سٹرائک پہ جو سات گین دو میں نو رن بنا کر کے کھیل گئی آف ٹم کے باہر گین تو سکور ڈرائیو کیا لیکن گیپ نہیں تلاش پائی رن کا کوئی موقع نہیں سکور ابھی بھی ایک سو چو بیس پہ دو چودہ دش مل تین سماپ تیو اور ریچا گھوش کا اپروچ ایسا جیسے ابھی بللے بازے سٹارٹ ہوئی ہے آرام سے ڈرائیو کر رہی سویپ کرنے کا پریاست گین بلے پہ دھنگ سے آئی نہیں سکور لیکی اور گین گئی ایک سنگل اور سنگل کے ساتھ سکور ہو جائے گا ایک سو پچیس دو وکیٹ کے نقصان پر بینگلور کی ٹیم کا چودہ سنگل مل جائے سکور ہو جائے گ ایک سو پچیس رن دو وکیٹ کے نقصان پر آپ دیکھ لیجی پہلی گین پر چھککا لگانے کے بعد وہی حالت ہے تین سنگل آئے سور میں چلے تو آئے دو ہی سنگل آئے انتیم گیند کو لے تیار ہیں بائے ہاتھ سے راؤن ڈو وکیٹ آف ڈو بیٹ ہوئی اور بکیٹ کیپر نے سٹمپ کرتی اور اپیل ختم کی گئی ان کے دوارہ چلیے تو پندر ورڈ کی سمہابت بات ایک سو پچیس سکور دو وکیٹ کے نقصان پر یہاں پر ٹائم آئی چل رہا ہے ریویو لے سکتی ہیں سو جاری ہے واپس سیریس نہیں نہیں ٹائم آؤٹ ہوگیا سٹریٹیج ٹائم آٹ سکھل کھڑی سٹریٹیج ٹائم آٹ سمی ہوگیا آخری پانچ آور کا خیل بچا ہے اور پانچ آور میں بنانے ہے ستتر رنز بہت زیادہ مشکل پندر سے بھی اوپر کی رنگتی چاہیے بیس سے ادھک رنو یا بیس سے ادھک رن کا آور یا بیس رن کا تو وہ بمبا آور کہلاتا ہے ہمارے یہاں پہ لیکن ویسے ہی آور چاہیے کم سے کم سکم تین تب ہی جا کے آپ واپس کریں گے اس میچ میں نہیں تو پچھڑ گئے ہیں آپ آل ریڈی اندرا کے بھی اگر تین آج آتے ہیں تو بیس تو بنانے کے جیتی جائیں بھائی بہت مشکل ہے بھائی آر سی بھی جیت گئی تو میں کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ سے سیلوٹ کر دوں گا لگا بہت یہ مقابلہ بہت تف ہوتا جا رہا دیکھ ہم نے اپ تک اپنے کرکٹ کے اتیاز میں دس میں سے 9 میچ ہارتی ہے ٹیم اس سیچویشن میں آکے خاص طور وومنز کا ہو تو بہت زیادہ chances ہو جاتے ہیں ایس situation میں KGR کو جیت میں دیکھا ہے مطلب اپنی کومنٹری رہا تھا دوبائی کے اندر جو مقابلہ تھا شارجہ کے اندر جو ایک اور میں پانچ چکے لگا کے راجستان کے لئے کھیلتے ہیں اب شاید گجرات ٹائٹنز کے لئے کھیلتے ہیں شاید چلی ہوں گے پانچ چکے انہوں نے لگایا تھے وہ میچ ٹویسٹ ہوتے ہوئے میں نے دیکھا مقابلے میں کہہ سکتا ہوں کہ جیتے جا سکتے بٹ وومنز کرکٹ میں دس میں سے نو بار ایسی سیجویشن میں ٹیم ہارتی ہوئی نظر آئی ہے تیبتیا کی بات کر رہے تیبتیا میرا راہل تیبتیا گیا وہ ویسٹ انڈیز کے بولر تھے چھککا مار گچرات کو بتائیے تو وہ دیسن پلیئر ہیں انڈیا کے لئے بھی کھیل چکے ہیں اگر بلا دیکھتے ہوش واپس جیسے شوٹ لگاتے بیا بلا دیکھتے بھائی میری گلتی نہیں تھی باک فوٹ پہ گئی تھی اور اس کو ڈرائیو کرنے کا پریاست کیا تھا بیٹ اور بال کا کوئی کنیکشن نہیں ہوا اور بال سا کے سیدھا میڈل سٹم پہ لگی ہے تو gone RCB پہ آخری امید ہے انہوں نے کیمیو پاری کھیلی تھی پچھلے مقابلے میں پہلے بھیج دیتے اتنی اچھی بلے باز ہے تو اچھی نہیں ہے پچھلے میچ میں کیا تھا ہم آپ کو بتائیں ہمارے سپانسر کے بارے میں ہمارے سپانسر ہے most play app most play india trusted and trading app on line games available ہیں most play app download کر کے آپ free 200 bonus claim کر سکتے ہیں اگر آپ most play کے official facebook page like comment اور share کرتے ہیں تو آپ کو ملے گا 200 کا free bonus اگر آپ کو prediction میں اچھی knowledge ہے تو آپ اس کا use کر کے اچھی winning کر سکتے ہیں deposit اور withdrawal and live chat support 24 hour available ہے تو جائیے most play sign up کیجئے اور prediction شروع کیجئے link آپ کو chat box میں pin کیا ہوا مل جائے گا over کی دوسری gain پہ کوئی رن نہیں تیسری gain کو ہوا میں اٹھائے گیا long off کی gain جاری ایک single ملے گا اور اس single کے ساتھ bang lor کا score ہو جائے گا 125 3 wicket کے نقصان پہ 15 27 3 15 4 over کی سم آپ dik bade یہاں سے 7 سے اوپر کی رن گتی اس سمیں اس میچ کو جیتنے لیے اور RCB کی ٹیم یہاں سے تو بھول جائیے یہ میچ جیتنے والی ہے چلی over کی اگلی gain لیکن اس پار reverse sweep کر کے scoop کے بیچ شاٹ کھلا اور آپ نے پوچھا تھا پہلا مقابلہ جو دلی کے اپیڈنز کے خلاف کھیلاتا اس میں اکیس بولز پہ چوتیس رن کی پاری اور اس کے علاوہ آنے والے بلے بازوں میں میگن چھوٹ بھی آنے باقی ہیں جنہوں نے انیس بولز پہ تیس رن بنائے تھے ایسی ہی کچھ نائیٹ پہلے بھیج دیتے رچا گوش سے پہلے بھیجا جا سکتا تھا کیا ہی بلے بازی اس سمیے کارتی ہوئی دکھائی دیتے تو مجھ پت لگ رہا کی بھیج دینا چاہیے بھیکٹ کیپرز ویسے بھی ہائی اپ نہیں کھلتے پانچ پہ چھے پہ اس کے پہلے آپ کہاں دیکھتے بھیکٹ جب تک تھے تب تک تو نیچے ہی آتے تھے ہاں شرہ سیئے کے رہتے ہوئے آپ کیا رگتے سکتے جس طرح سمیتی ماندانا کی پرفارمنس چل رہی ہے آپ بھی لگتا ہے کیونکہ کپتانی کا پریشور بلے بازی میں جھلک رہا ہے حالان کی ووٹنگ میں یہ آیا تھا کی 66% لوگ کا مانا ہے کہ ہاں ان کی پریشور دکھ رہا ہے ان کی بیٹنگ کیونکہ جس طرح سے ہم نے ان کو انگیئن ٹیم کے لئے بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے کھل کے کھیلتی اتنا پریشور میں ان کو کبھی بیٹنگ کرتے ہوگا کپتانی پہلی بار کر رہی ہے اس کا پریشور ہوگا اور اوپر سے اتنا ہائی پروفائل ٹورنمنٹ ہے اتنا سارے لوگ دیکھنے کے لئے آ رہے ہیں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں پہلی بار WPL ہوگا IPL سے جیسے امید ہیں اسے بھی لگا جائیں لیکن از پروفیشنل آپ کو یہ سب ہنڈل کرنا سیکھنا چھے رن بل جائیں اور اس چھکے کے ساتھ سکور ہو جائے گا ایک سو اکتالیس پہ تین بینگلور کی ٹیم کا سولہ دش بینگلور لانگون کھلاری کے ہاتھ میں ایک آسان سا کیچ تو یہاں پہ سوفی ڈیوائن بھی آؤٹ کے واپس جا چکی ہے اب رسی بی کے لئے پورا یہ ڈیڈ ڈ ہو چکا یہاں سے کوئی واپسی نہیں ہے چوتھا وقت گوایا ایک سو اکتالیس رن پہ تو میرے اگلے اگلے گندو سمی فائنل دیکھنے کا مکا ملے گا آپ کو وقت دیکھنے وقت دو سمی فائنل دیکھنے کا موقع ملے یا جیسا ایپیل میں ہوتا ہے صحیح ہے مطلب مومنز match کی اگر بات کریں تو چوبیس تاریتر کو یہی چلیں گے چھبیس کو ان کا فائنل ہے اور جاتو دن ہمیں ویٹ کرنا نہیں پڑے گا ایپیل کے لیے چھبیس کو فائنل ہے چھبیس کو فائنل ہے پھر اکتیس کو ہمارا پیلا مچ ہو جائے گا وہ بھی بہت بڑا مچ چینے ہی ورسز کجرا ٹائٹن چینے ہی چینے کو کرتے ہیں چینے ہی چینے کٹیک لوٹ کٹیک اور آپ بھی چینے کو کرتے ہیں چلیں یہ پڑچی ہوگا ہم دونوں الگ الگ ٹیم باتیں گے جس کے انس سے مجھے ہو آئے نہیں نہیں ماں میں میں چینے سکے کو سکے کو چلو آپ دل سے سکر کرتے ہیں آخری سال کے منتے کچھ ساتھ ہی مسے ہی بھی آخری سال ہے تو ابھی تو کری لیتا ہے ہوا میں گیئے کے پہلے حالان کی ٹپپا کھا جائے گی سنگل مل جائے گا اور اس سنگل کے ساتھ سکور جائے گا ایک سو بیالیس پہ چار بینگلور کی ٹیم کا سولہ در شاملہ تین اوبروں کے بعد سٹارٹنگ میں مراجستان کو سپورٹ کیا کرتا تھا کیونکہ اس ٹائم پہ شانتہ کمارن شریشان میرے فیوریٹ پلیئر ہوا کمتے تھے پھر کمتے تھے پورا نام لے رہے میں لگا کہ دو کھلاڑی تو نہیں میں نے ان کو دیکھ کے بولنگ سٹارٹ کری میں بولر ہی ان کو دیکھ کے بنا تو بہت برا لگا ہوگا آپ کو کی برا لگا تھا کیونکہ برا لگا جب ان پہ یہ الزام لگا اگر وہ ثابت ہو جاتا تو بہت زیادہ برا لگتا ثابت تو ہو تو گیا بری کر دیا بھائی بری کر دیا دیا وائیڈ بھی دی جائے گی میرا خیال میں اور وکیٹ کیپر باؤنس کو ہنڈل نہیں کر پائیں ان کے فنگر ٹپس پہ ٹکرا کے گین گئی تھرڈ وین کی اور فیلڈر نے گین کو اٹھایا ہے تھوڈ کیا ہے وائیڈ تو ہے ہی دو رن اور ملے پھاک کے دو رن لیے گئے تین رن ہو گئے ہیں ایک سو پینٹالیس پہ چار ہو گیا بینگلور کا سکور سولہ دشاملہ تین اوبروں کے بعد ان کے ساتھ خراب تو یہ ہی ہوا کہ پانچ سال لگا دیئے یہ فیصلہ کرنے میں کہ انہوں نے فکسل نہیں کی تھی پانچ سال میں کریئر ختم ہو گیا اس کے لئے ایکٹنگ کرنے میں اپنے ہاتھ ازمائے تھا موووی بھی دو مووویز کریں اس پر سلیش کر دیا گیند کو آف سلام کے باہر فلا لنک کی گیند تھی تھوڑڈ مین کی اور سکورش تھوڑڈ مین کی اور گیند باؤنڈری کے باہر ایک اور چوکا چلیے بیس گیندوں میں تیرے پانچ رنو کی عوشکتہ کیا یہاں پہ بھی کچھ بچا ہے اس میچ میں بچا ہے بھائی ابھی بچا ہے بچا ہے گزرات جائن جیتے یہ دونوں اگر اس کے لئے ہیڈر نائٹ کو ہی سٹرائک پہ رہنا پڑے گا اوڑ کی پانچ رنو کی گیند کو لے کے تیار ہے گیند باز کنیکا کی زیادہ اینا بیل تائے ہاتھ سے آف سوڑڈ وائٹ گیند کو چھہرہ لیکن غن ملیں گے پورے چار کیونکی بلہ آڑا دیا بلہ آڑا دیا آپ شٹم کے باہر کی گیند کو سلپ کے بغل سگیند چلی گئی چوکے کے لئے کافی اچھا شاٹ مجھے ایسا لگتا ہے یہاں پہ ایک گلتی یہ کی ہے کہ میگا شوٹ کو بھیجنا چاہیے تھا کنیکا کی زیادہ میگن شوٹ کو کیا نام ان کا میگن ہی ہے میگن شوٹ میگن شوٹ انہوں نے جس طرح سے پچھلے مائچ میں کیمیو کھیلا تھا انیس بولز پہ پیس رن کا یہاں پہ دونوں اینڈ سے بلے بازی کی ضرورت ہے اگر آپ کو مائچ کو جیتنا تو چلی چھوڑیے آپ اس کو قریب بھی لے جارہا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اسی طرح کی ضرورت پڑے گی اس بار آسٹم کی کافی باہر سوپر وائٹ کہوں گا میں اس کو ایک سنگل اور ملتا ہوا ایک سو چھوان کافی بڑا آور ہے یہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب وائٹ گیند آئیے اس آور کے دوران بلکل اس سے پہلے جب وائٹ گیند جنہوں نے ڈالی تھی تو وکٹوں کے پیچھے اور بہت دور سٹم سے وہاں پڑ کے اتنا uneven bounce تھا کہ وکٹ کیپر گیند کو روکھی نہیں پائیں اور یہ بھی کلیر وائٹ ہے بیٹر سے دور گیند کو رکھنے کی ترکیب ہے لیکن بار بار وفل ہو رہی ہیں اس بار لگ سٹم پہ گیند تھی فلک کر دی گئی یہ چاہکا ہے باہر بیک ورڈ سکوئر لگ اور فائن لگ دونوں تیس گرس کے گھرے کے اندر ہیں اور ویسے میں فلٹوس لگ سٹم پہ ڈالنا گناہ ہے چاہکا پڑ گیا ہے 158 پہ چار ہو گیا سکور بینگلور کی ٹیم کا سترہ آوروں کے بعد تو یہ آور بڑا سہی رہا اور یہاں سے تین آوروں میں چاہوالیس پندرہ کا ریکوائیڈ ریٹ تین آوروں میں ڈوے بل ہے پہلے ہولا آور دیس آئیڈر ہے بھائی ہاں یہ آور ڈیس آئیڈر تو ہے یہ دیس آئیڈر ہے کم سے کم پندرہ سے بیسنا نہیں آئے تو میچ پھر نکل جائے گا مزا آئے گا کیا لگتا ہے دوستو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کیا ابھی بھی آر سی بھی ٹیم اس سکور کو چیز کر پائے گی یا پھر گھر جائے گی ایک اور ہار کے ساتھ مجھے لگتا ہے تو اس کی یہ تیسری لگاتار ہار ہوگی اور ان کے موقع لگ بھگ لگ بھگ ختم ہو جائیں گے کوالیفائی کرنے کے لیے تو دونوں ہی ٹیم کے لیے ایک بڑا مقابلہ ہوگا یہ اور آر سی بھی کی ٹیم کہیں سے بھی نہیں چاہی گا ہارنا اور نہ ہی گجرات کی ٹیم چلیے نیوڑ کی شروعات کرنے کے لیے آئی ہیں سنہیر آنا کپتان خود آئی ہیں گن بازی کرنے کے لیے چلیے ہاتھ پہ بینڈج کروا لیا ہے کافی دیر تک بھار رہی ہیں چار ہوگا اس کے بعد اب واپس آئی ہیں ایمپورٹنٹ آور ہے کپتان نے ذمہ داری لیے اس آور کی پہلی گین فلائٹ ڈیلیوری بیک فٹ پہ گئی ڈرائیف کی آئے گیند ایکسٹر کور باؤنڈری کے باہر چار رنز کے لیے تو اس چوکے کے ساتھ آر سی بی کا سکور ہو جائے گا ایک سو باسٹ چار وکیٹ کے نقصان پہ اور اب سترہ گیندوں پہ چالیس رن کی درکار چودہ پہ پہنچ گئے ریکوائیڈ رنجی نیچے آگئے بہت اچھا شاٹ فورڈ آکے ڈرائیف کیا تھا ہوا میں گین تھی ضرور لیکن فیلڈر کے آس پاس بھی رہی ایکسٹرہ کور پک لڑی ہیں ان کی بائیں اور سے گین نکل گئی بائیں ہاتھ کے بیٹر ہیں کنی کا اس چاکے کے ساتھ ایک سو باسٹر پہ چار بینگلور سترہ گیندے چالیس رنوں کی دائیں ہاتھ سے راؤن دویکیٹ فل ٹاوس پل کیا ہے اس کو سکوائر لیک پہ کھلا رہی ہیں ایک ہی رن ملا لیکن نو بول کی مانگ کی جاری ہے is this ریلی نو بول اور ریو لے لیا گیا ہے ایسا لگ رہا ہے ایلیس پیری بھی وہاں ڈگاؤٹ میں بیٹھ کے بول رہا ہے ریو لے لو اور ریو لے لیا گیا ہے ایسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے تھوڑا سا نیچے جھوکی تھی وہ بھی دیکھتے کیا لگ رہا ہے نو بول ڈپ ہو رہی تھی بول مجھے ایک اچھی بات ہے ان کی بات ان کی ہائٹ نہیں بلکل کنی کا ہو جا کی ہائٹ نہیں ہے تو یہ بولر کے لئے کسی اور کے لئے جو فل ٹاوس ہو وہ ان کے لئے نو بول ہے یہ دیکھئے یہ بہت اوپر ہے بہت اوپر ہے بہت اوپر ہے بہت اوپر ہے آرام سے نو بول دی جائے ہائٹ یہ ان کی آدھی ہے کیا کرے ہو فائدہ اٹھا لیا ہے ہائٹ کا پہلی بار چھوٹی ہائٹ ان کو دکھ نہیں ہو رہا ہوگا گیند ایسا تو نہیں کہیں ڈپ کرے بہت اوپر ہے اوپر ہے میرے بھائی وہ نو بول دی جائے گی ہاں کمر پی آئے گی مجھے ایسا لگتا ہے کی بیٹسمن کے بیٹر کے فیور میں چلی جائے گی نو بول جہاں بول کھیلا نیچے کی طرف آ رہی دی جہاں کھیلا ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے نیچے کی طرف آ رہی دی تو یہ کافی مشکل ہوگا امپیر کے لئے یہ ڈیسیزن دینا کہ یہ نو ہے کی نہیں بہت یہ نو بول نو بول ہے بھائی نو ہے کی بات پھر تو فائدہ ہو جائے یہاں پہ آرسی بی کی ٹیم کو نو بول چیک کیا نو ہوگا کی نہیں ہرلین دیول نے اپنے فنگر کروز کر لیے شاید ان سے اس سے کچھ مدد ملے رہی دیسیزن دے رہی ہے لیکن ابھی بھی امپار اپنے پورا سامنے لیتے ہوئے یہ ٹیکنالوجی بھی آگئی نو بول ہے کمر کے اوپر ہے کمر کے اوپر ہے تو پھر تو نو بول ہے ٹیکنالوجی اچھی تاگی مجھے یہ آئی پیل میں بھی یوز ہوگا ہاں آئی پیل میں تو انہوں نے کہی دیا ہے نو بول نہیں ہے نو بول نہیں ہے نیچے کی طرف ڈپ ہوئی نا اس لیے نو بول نہیں ہے اس اوور کی تیسری گند آ رہی ہے دائیں ہاتھ کی بیٹر کے لیے ہیدر نائٹ اس نے رانا دائیں ہاتھ سے اوور دوکیٹ ریوارس سویپ لیکن بیٹ پہ ڈھنگ سے گین کو نہیں لیا جا سکا بیکوڑ پوائنٹ کی خلاڑی نے گین کو اٹھایا ایک سنگل اور اس سنگل کے ساتھ سکور ہو جائے گا بینگلور کا ایک سو چونسٹ پہ چار سترہ تشاملہ تین اووروں کے بعد تو نو بول تو نہیں ملی سنگل ہی ملا اور اچھے ران ابیتہ کی سوور سے آئے ہیں اگلی تین گیندوں میں کم سے کم دس رن اور بنانے ہوگے اگر اس مائچ پہ دیکھیں وہ ریڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا ڈراؤزر کی نیچے چلا گیا ناف جسے بولتا ہے اس کے نیچے آگئی بول تو وہ نو نہیں ہوگی چوتھی گیند اس بار راؤن ڈا وکیٹ گیند باز ہی کر رہے ہیں اور بہت ہی اچھی گیند لیکس ٹم کے باہر اٹھا کے ماننے کا پیاس بیٹر بال کا کوئی کنیکشن نہیں لپا شوٹ ٹیل اینڈر ٹائپ بھلنگی نمبر چھے پہ آئی ہیں لیکن پریشر ہے تو اس لیے می بھی غلط بیٹنگ آرڈر بھی جان رہی ہیں یہ بیٹنگ آرڈر ان کا تھا ہی نہیں اب جو سیچویشن تھی وہاں پہ چھوٹ کی ضرورت تھی اس اور کی پانچ بھی گیند آئے ہیں ہاں سے راؤن ڈا وکیٹ سویپ کیا ہے اس بار گیند جا رہی ہے سکویر لیکی اور باکورٹ سکویر لیکی اور سیما رکھا کے باہر چار رنوں کے لیے لیکن پہ باؤنڈری چاہیے لاس بول ہوگی نا نہیں ایک بڑا بچی ہوئی ہے لاس بول ہے نا بائی کی لاس بول لاس بول پہ بھی چوکا چاہیے تب ہی سکوڑ جو ہے وہ تیس رہ جائے گا اور پھر پندرہ رنن پتی ہوگا ریکوائیڈن ڈیٹ ہوگا پھرال قدموں کا استعمال کیا ہے فالو تروں میں واپس ہاتھ رہایا ایک بار پھر ہاتھ پہ چوٹ لگ گئی ہے یہ کھیلنا نہیں چاہتی ہے کلام بہت اچھا فیلنگ اٹیمٹ کیا ہے ہاں پہ چوٹ لگنے کے باوجود گیند کو روکا اور نشیط طور پہ اپنی ٹیم کے لیے تین رن بچا لیے ہیں ہاں پہ اور سنگل کے ساتھ آور کی سماپتی ہو جائے گیا بارہ بولوں پہ تی تیس رن کی ضرورت ہے یعنی اگلے آور میں کم سے کم سولہ رن بنانے ہی پڑیں گے کم سے کم بنانے پڑیں گے سولہ رن آپ نے صحیح کا سولہ سے کم تو کچھ بھی acceptable ہی نہیں ہوگا پھر تو سکور بیس سے اوپر چاہیے ہوگا کم سے کم سولہ کرنے ہیں ادھک سے ادھک آپ جتنے کر سکیں پھر تو وہ تو بونس ہے but minimum سولہ رن آپ کو اس ور میں بنانا ہی پڑے گا تو جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ اوہر ڈیسائیڈر ہے still not yet we have to wait for another 2-3 balls تین balls پہ اگر 5-10 runs کے آس پاس بن جاتے ہیں 8-10 run بن گئے تو it is good otherwise match is gone from the first challenges bangloss end let's go 8-13 run 4-4 12-12 جیت نکلے 33-13 run اور پہلی ball option کے باہر تھی beat ui وہاں پہ بالے باز اور stumps کر دی گئی اور یہ گرنے والا پانچ ہوا ویکٹ RCB کی ٹیم کا اچھی بات پتہ کیا لگی مجھے اس بال پہ کہ leg ampiard میں ملی کھڑی کری ورنہ otherwise ہم ذیسے کیا مجھ کر کر رہے تھے اب تو third umpire ہی ہو گیا سب کچھ leg ampiard کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے بس third umpire leg ampiard ایسے کرتے ہیں لیکن یہاں پہ بہت زیادہ آگے نکل گین تھی اور نیک ڈائی سے دکھ رہا تھا کہ بھئیا ہو گیا کام تو umpire نے ڈیا اور اسی کے ساتھ ویکٹ کے بہت نزدیک سے پکڑی تھی حالکہ پیچھے تھی ویکٹ نمبر پانچ جاتا ہوا اور اب بھائٹنگ کے لیے اگر اپنے شوٹ کو نہیں بھیجا تو یہ بچ گیا RCB کے ہاتھ سے کیا کہتے ہیں یاڑ مینے ساپ ساکھ جاتا ہوا دکھائی دی رہا ہے میرے 11 ballوں پہ 33 نمبر پہ 33 تھی باننشل چوکا لگ جائے اور پہ فری ہٹ پہ بھی چوکا لگ جائے وہ بات الگ ہے ہیدر نائٹ کھیل رہ رہی ہیں 8 ballوں پہ 22 run بنا کر تو عمروز 300 ack on کا strike rate ہے اور 300 ackはい stick rate یہاں سے چاہیے اس match کو جیتنے کے لیے تو وہ اگر کھڑی رہ جاتی ہیں تو ان تک کر سکتے ہیں سپورٹ کی ضرورت ہوگی نا بھائی ان کو اس بار آف سٹم کی اور شفل کیا لیکن بلے پہ کامیاب نہیں ہوئی لینے پہ لینے پہ گیم گیند کو اور گیند سیدھا وکیٹ کیپر کے پیچھے گئی لن کا کوئی مہکانی سکوڑ ابھی بھی ایک سو انتر پہ پانچ اٹھار دشملو دو اوور کی سماپ تک بار دائے ہاتھ سے اوور دا وکیٹ آف سٹم کے باہر کی گیندی فل لیند کی اس کو کھیل دیا لانگ آن پہ وہاں کے زیادی موجود ہیں ایک سو ستر پہ پانچ اٹھار دشملو تین اوور کیس سماپ تی کے بعد نو گیندوں میں بتیس رن کہی سے بھی آرسی بی کے کھاتے میں یہ میچ جاتا ہوا نہیں دیکھ باری اگر ایسا کچھ ہو جائے تو بات الگ ہے اگلی گیند ایک بار پھر رب چھوڑ دیا میچ آرسی بی کی ٹیم نے فلہ لیند کی تھی اس کو کھیلا ڈاؤن ڈا گراؤنڈ لانگ آف کی طرف ایک سنگل ملے گا سکور ہو جائے گا ایک سو اکتر اب پانچ پکیٹ کے نقصان پہ اگلی گیند کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں ایک بار پھر سے کھیمر باٹنگ کرنے کے لیے آئی ہیں اور سوفی ڈکلی اس بات سویپ کیا ہے ڈیپ سکوائر لیک باؤنڈری کی طرف ایک اور سنگل will not be minded at all by گجرات جائنٹ سکور ہو جائے گا اب ایک سو بہتر پانچ پکیٹ کے نقصان پہ آخری گیند کی آرہی ہے تیس رنس چاہیے یعنی اب سات گیندوں میں پانچ چکے لگانے پڑیں گے بگیس سکس اب تک سیونٹی ایٹ میٹر نہیں بھائی کلی تو مارا تھا ایک کیسی میٹر کا اس بار آخری گیند کی پل کر دیا ہے اس گیند کو ہوا میں گیند باؤنڈری کے باہر چھے رنس مجھ کلائے چھے گیندوں میں چوبیس رنس چنugalog پڑھنے کے باوجود مجھ کتم ہوگی یعنی پانچ گیندوں پر جب چار رنہا تھے پین گیندوں پر یعنی چوکہ چلئے گیندے ہی چوکہ چلئے جو پاسیبل نہیں ہے چھاڑ سکتے سے بھی کام ہو سکتے ہیں اپل میں لگایا ہے آج انکیا رہانے نے بھی ہر بول پر چوکے ہاں ایک آور میں لگایا تھا نا جب وہ اپن کرتے تھے راجستان کی ٹینک کے لئے پتھو شاہنے بھی لگایا ہے چھے پہ چھے چھنے سوپرگین شکلہ پہلے نہیں یارو شیوام ماوی کو لگایا تھے شیوام ماوی چھنے کے لئے خیلے تھے لیکن راجستان کے لئے خیل رہے تھے کولکتا راجستان کے لئے خیلتے تھے پہلے اور پھر اس کے بعد چھنے کے لئے نہیں میں غلط ہوں مجھے یہاں تک یادہ چھنے کے لئے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں نہیں کسی اور ایک ٹیم کے لئے خیلے ہے آپ چیک کریں لیکن مجھے یادہ کولکتا کی طرف سے کھیلتے ہوئے پرتوی شاہ دلی میں تھے شیوام ماوی کی بات کریں مجھے شیوام دوبیت سنائے نہیں نہیں بالکل کولکتا تو انہوں نے بھی چھ چوکے لگایا تھے پرتوی شاہ نے لیکن یہاں معاملہ تھوڑا الگ ہے یہاں فیلڈ فیلی ہوئی ہے تو کہیں سے بھی چھ چوکے لگانے کا تو کوئی موقع نہیں ہے چار چھکے بھلے ہی لگا دیجئے تو شیوام دوبے کھیلتے تھے راجستان کے لئے ایک سمیں یاد نہیں چینے کے طرف سے تو کھیل رہا تھے یہ کیا تھا یہ کیا شورت تھا سنگل لے نکالا شورت تھا اور یہ وکیٹ دے دیا سنگل ایسی ٹچ کر کے بھی لے لے تو زیادہ بڑھیا تھا وکیٹ گرا ہے پہلی گیند پہ ڈیل سکوپ کھیلنا چاہتی تھی شورت فائن لیک فیلڈر کے ہاتھوں میں گیند گئی ہے اور پھیکا ہے اس وکیٹ کو یہ دیا نہیں ہے یہ پھیکا ہے وکیٹ آپ کو کرنا یہ تھا کہ آپ کو کسی بھی طریقے سے سنگل لے کے سٹرائک ایدھا نائٹ کو دینا تھا جو کی تاورتوڑ فارم میں نظر آ رہے ہیں اور اب کیونکہ نئے بیٹسمن بھی نئی بیٹر جو آئیں گی وہ بھی وہی سٹرائک پر ہوں گی تو ایک بار اور خراب کرنی ہوگی اب آپ کو سٹرائک دینے کے لیے حالانکہ اب بھی اگر آپ نے شوٹ کو نہیں بھیجا میگن شوٹ کو نہیں بھیجا تو پھر بیکار ہے یا اب اگر اس بیٹنگ کے لیے آپ نے پھرنم کو بھیجاتا تو میں کہوں گا بیکار ہے بھائی چار بال پر دو رنڈ بنائے ان چار بال میں اگر دس رنڈ بھی بنا دیتی شوٹ تو سکور کچھ اور ہو سکتا دا چلیے بیگن آر سی بی فین دلتے نکل رہا ہے میرے بھاو ناو کو کابو میں لکھی بلکل کھیلیں شیوام دوبے کھیلیں راجستان کے لیے راجستان کے لیے پھر آپ چلنے میں شیوام دوبے تو ٹھیک ہے 2019-2020 میں وہ بینگلور کے لیے کھیلے تھے اس کے بعد وہ راجستان میں گیا راجستان میں آگے تھے 4.40 کروڑ میں ان کو خریدا تھا راجستان میں اب تو اور زیادہ شکریتا 10 کروڑ کے آس پاس 10 کروڑ کے آس پاس بھائی ساپ ابھی بھی نہیں بھیجا اب وہ آئیں کے کڑ بھی کیا لیں گی کیا میکنے کیا میکنہ تھا 19 بولز میں تیس کا دو شوٹ بھی لگا دیئے تو میچ بن جائے گا یہاں پہ بٹ چلیے جیتنے ہی نہیں چاہتی رسی بھی بات الگ ہے شریعنکہ پاٹل کو بلے بازی کے لیے بھیجا جا رہا ہے بھیجا گیا ہے آلڑیڈی سٹائک پہ آ چکی ہے وہ ان کو کہا گیا ہے جاؤ اور میچ ہروا کے آؤ جلدی سے دائیں ہاتھ سے راؤنڈ آ ویکیٹ دائیں ہاتھ کے بلے باز کے لیے فلے لیند کی بولتی آف سٹم پہ اس کو ڈرائیو کر دیا تھا کہ انسیرے میڈ آف کے خلاڑی ڈائیو لگاتے ہوئے روکا اس بار بھی کیا سنہرانا بھی تھی جی ہاں کیا کمال کی فیلڈنگ خرید ہے اپنے ہاتھ کی چنتہ کیے بینا اور کپتان ہے وہ کہیں سے بھی نہیں چاہیں گے انجرد ہو جانا کیونکہ بیت مونی پہلے ہی انجرد ہو رکھی ہیں اور بیت مونی کے لیے بھی کیا ٹورنمنٹ آئیے اپنے پہلے ہی میچ میں انجرد ہوگی جہاں ان کو اتنے بڑے پلیٹ فرم پہ کپتانی دی گئی تھی انفورچنیٹ تھی فیلال ہی در نائٹ اب سٹوائک پر ہیں چار بال پہ چار چککو کی ضرورت ہے چاہیے 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 میں چاری چاہیے ہر بال پہ چککا لگانا پڑے گا تینی فیلڈر سرکل کے بھار رکھے گئے ہیں پلٹوس بال بھول کیا ہے کہ انجرد سکوار لیک باؤنڈری کی طرف doesn't matter اب چارکتائے بھی ختم اب سنگل لے لیا سکوار ہو جائے گا 186 وکیٹ کے نقصان پہ اور ہیدر نائٹ نے سکھا دیا کہ اس طرح بائٹنگ کا میری گیارہ بول تیس رن دو سو بہتر کا شکو وکیٹ کمال کی پلے بازی لیکن اتنی دیر آئے کی RCB کی ٹیم باہر ہی ہو چکی ہے چلیے آور کی چوتھی گند کو لے کے چلیں گی اینابل یہ انکا انتیم آور ہے چھی آلیس رن دی ہیں دو وکٹے بھی انکو اگلی گین ڈالیں گے وہ شوہے انکا کو جو ایک گین پہ ایک رن بنا کر کے کھیل گیا اور گجرات کے فینس خوش کے اس ٹورنامنٹ پہ ایک جیت دیکھنے کو ملیں گی اس بار افتم کی اور سفل کر کے اس لکھ سویپ کیا گین سیدھے سکوار لکھ کے اوپر سے چھے رنوں کے لیے اپی ٹیمیلیس کے آزائی بلکل تو شریانکا بڑے شوٹس لگا سکتی ہیں چلیے اس میچ میں نہیں اگلے میچوں میں ہو سکتا ہے زیادہ بیٹنگ ملے لیکن یہ شوٹ تو تگڑا ہے کوئی قابلیت والا پلیئر ہی کھیل سکتا ہے آفتم کیوں شفل کرتے ہوئے گین کو سویپ کر دیا تھا انہوں نے آن سائد میں اور چھککہ حاصل کر لیا پاکورٹ سکوار لکھ کی اور تو اس چھککے کے چھے انیس تشاملہ چار اوگنوں کے بار چلیے اس پر پھل سو آفتم کی اور شفل کیا تھا اور گین کو پل کیا اور گین سی دے ڈیپ سکوار لکھ بانڈری کی طرف چوکے کے لیے تو لگتار چھککا چوکا لگا دیا ہے شریعانکا پاٹل مجھے ان کے شورٹ دیکھ کے نا مجھے سرفراس کھان کی یاد آ رہی ہے ابھی ای بی کی یاد آئے تھی ابھی سرفراس کی مطلب وہ ای بی دی ویلیرز ہر بال پر ایسا شورٹ نہیں کھیلتے مجھے سرفراس کھان کو شورٹ ہی کھیلنا آگا اچھا اگر آپ نے نوٹس کیا ہو تو وہ شورٹ ہی کھیلتے ہیں ایک مچ ایسا بھی تھا جب وہ آر سی بی کے لیے بیٹنگ کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے لگتا چار بالز پر اسی طرح کے شورٹ کھیلے وہ بات الگی کی کنیکٹ ایک بھی نہیں ہوا بچ شورٹ انہوں نے وہی کھیلا جس پہ ویرات کولی ساتھ میں کھڑے تھے تو انہوں نے جا کے بھولا بھائی پاگل ہے میں کھڑا ہوں آن آن سٹریکنگ ایڈ پر تو اس طرح کے شورٹ کیوں کھیلنا ہے آخری بال دائے ہاتھ سے راؤن ڈا وکیٹ سیدھیات کی بلے بات کے لیے لیکش ٹم کی اور پیچھے گئی اور آف ٹم کی باہر کی گین اس لیے بیٹ ہو گئی کمپلیٹلی شرہ انکہ پاٹل اسی کے ساتھ اپچھا رکھتا ہے سماپت اور مجھے نہیں لگتا کہ اب RCB's ڈانمنٹ کو واپسی کر پائے گی کیونکہ آلویڈی مائنس تین ان کا run rate ہے بھائی top 3 میں آنا ہے بھائی ویسے بھی دلی ممبئی کو پچھاڑنا تو پیچھے ہی تھا بہت مشکل تھا لیکن اب تو لگتا کہ پہلی top کی جو کسے run سے آ رہے ہیں یہ گیارہ run سے آ رہی ہیں جی ہاں زیادہ فرق نہیں پڑے گا run rate پہ زیادہ فرق نہیں پڑے گا بٹ سٹل پہلی جیت کے لیے انتزار کرنا پڑ رہا ہے اور کیونکہ گجرات جائنٹس نے اپنی پہلی جیت درج کر لی ہے تو انٹریسٹنگ ہو جائے گا اب گجرات جائنٹس جو ہے آنے والے مقابلوں میں کس طرح اپنا جو ہے کھلے کھل دکھاتے ہیں سکور کارڈ کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں روائل چیننگز بینگلور کا سکور کارڈ کچھ اس پرکار ہے اوپننگ کرنے کے لیے سمیرتی مندھانا آئی تھی ان کے ساتھ ڈیوائن آئی تھی سمیرتی مندھانا نے بنائے اٹھارا رنس چودہ گیندوں میں ڈیوائن نے بنائے چھاسٹ رنس پہتالیس گیندوں پہ انت تک ٹکی رہی اور رنس بنانے کا پریاز کرتی رہی ان کا ساتھ کسی گیند بیٹن نے نہیں دیا آلیس پیری نے 32 رنس بنائے 25 گیندوں کا سامنا کیا ہے رچہ گھوش نے 10 بنائے 10 گیندوں میں وہ مجھے ایسا لگتا ہے ایک سب سے گلٹ ڈاؤن تھا جہاں پہ رچہ گھوش ان کو رسٹ لینا ہی لینا تھا تو وہاں پہ رچہ گھوش کی جگہ اگر ہیدار نائٹ کو اوپر پرموٹ کیا جاتا تو شاید پستیتی کچھ اور ہو سکتی تھی اور اس کے بعد ایک بڑی گلتی اور ہوئی جہاں پہ آپ نے کنیکا اہوچا کو بیٹنگ کے لئے بھیج دیا rather than سینڈنگ میگن چھوٹ جنہوں نے پچھلے دو مقابلوں میں آپ کے لئے رنس بنا کے دیئے ہیں تو وہاں پہ اگر ایک کیمیو نوک ہو جاتا تو آئی تنک ڈیفرنس کور ہو سکتا تھا بھر یہاں پہ گلتی یہی ہوئی کنیکا اہوچا نے سات گیندوں میں دس رنس بنائے ایک ایسی سیچویشن میں جہاں پہ آپ کو باؤنڈریز چاہیے ہی چاہیے تھے تو وہاں پہ دیکھ کر تو ہی پھر آپ بچ یہ کچھا کام آپ نے پونم گیمر کو بیج کے کر دیا جنہوں نے چار گیندوں میں دو رن بنائے ناج میں ہی کتم ہو گئے تھا اس کے علاوہ بلے بازی میں آئی تھی شریہنکہ پاٹل جنہوں نے چار گیندوں میں گیارہ رنس بنائے اور ایک چھککہ ایک چوکہ ان کی پاری میں شامل تھا جس میں ایک شوٹ دونوں ہی شوٹ انہوں نے پوائنٹس ٹیبل بتا دیتے ہیں آپ کو گجرات کی ٹیم اب آگئی ہے چوتھے نمبر پہ ان کا نیٹ رن ریٹ ہو گیا ہے مائنس 2.327 جبکہ بینگلور کی ٹیم ہے تیسرے نمبر پہ ابھی تک ان کا خاتہ نہیں کھولا ہے تین مقابلے وہ ہار چکی ہے مائنس 2.263 تو دونوں ٹیمیں آس پاس ہی ہیں جہاں تک نیٹ رن ریٹ کا سوال ہے لیکن گجرات یہ مائچ جیت کر اپنا خاتہ کھولتی ہوئی بینگلور کے اوپر چلی گئی ہے UP نے بھی دو میں سے ایک مقابلہ جیتا ابھی ان کا نیٹ رن ریٹ مائنس 0.864 ہے تو وہ بیٹر ہے گجرات اور بینگلور دونوں سے اور ویسے بھی ان کے برابر انک ہیں تو وہ اوپر ہیں ابھی گجرات کی ٹیم سے اب نیکسٹ میچ جو UP کی ٹیم کا ہوگا اس سے یہ فیصلہ ہوگا کہ انک تعلیقہ میں کوئی فیر بدل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اوپر آتی ہے گجرات کی ٹیم یا نہیں بہت برا ہارنا پڑے گا UP کو اگر ان کو اوپر لے کے آنا ہے گجرات کو کیونکہ نیٹ رن ریٹ تین میچز بیسے ہی گجرات کھل چکا ہے اور نیٹ رن ریٹ اتنا برا ہے کہ UP اگر نیکسٹ میچ ہار بھی جائے گا تب بھی وہ نہیں آئے گا نیچے تو یہ ابھی کچھ خاص بدلاب آیا نہیں ہے اس پوائنٹ سٹیبل میں آگے آپ کو ہم حالنگ کی ضرور update کرتے رہیں گے نہیں پاس ٹیموں میں چانسز آپ کے ہوتے ہیں پاس ٹیموں میں کیونکہ ہم نے خود یہ چیز experience کی ہے تو اگر آپ جیتتے ہیں بچے ہوئے میچز میں تو آپ کو چانسز ملے گا اوپرہ کل دلی اور ممبئی کا مقابلہ ہے ٹھیک ہے دلی اور ممبئی کا مقابلہ ہے اور دلی اور ممبئی جیسے آپ جانتے ہیں top کی ٹیمیں ہیں تو آج bottom کی دو ٹیمیں تھیں ان کا مقابلہ تھا کل top کی دو ٹیموں کا مقابلہ ہے تو کل زیادہ مزا آنا چاہیے اب ہم آپ لوگوں سے ملیں گے کل تب تک لیے ہمیں اجازت دیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بلائکون بھی دبائیے اور اگر ہمارے جو سپانسر ہیں most play ان کو چیک آؤٹ نہیں کیا تو ان کو بھی چیک آؤٹ ضرور کیجئے اور ہم سے کل ملیے تب تک بابای and good night